موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى علیہ وآصحاب عجمعین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے قاری ریحان غالب آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے قاری ریحان غالب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول ورحمت اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون موسیقی 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 مولا اولادكم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون مولا اولادكم مولا اولادكم موسیقی 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 وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَنُوهَا موسیقی وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظيم ابھی آپ قاری ریحان غالب سے سور منافقون سور نمبر ترے سٹھ جو گیارہ آیات پر مشتمل ہیں ان گیارہ آیتوں کا آپ نے یہاں پر قرط سنی ترجمہ یوں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکھتے اور دنیا کو رکھتے ہیں کئیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لاکر پھر کفر کیا اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے انہیں دیکھو تو ظاہری طور پر تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یہ پکے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمن کے ساتھ آنے سے رکھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو ان کے لیے یقصہ ہے اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے مگر یہ منافق سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس مہت جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ضلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تُو نے مجھے تھوڑی سی محلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سہلے لوگوں میں شامل ہو جاتا حالانکہ جب کسی کی محلت اعمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہ تھی سور منافقون کی آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا خواتین و حضرات دس روزہ پروگرام کا یہ آخری مرحلہ ہے یہ کہتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے گزشتہ دس دنوں سے جو بابرکت مجلسیں یہاں قائم ہوتی آئی ہیں اور جس انہماک اور غور سے آپ لوگ سنتے رہے ہیں تعاون کرتے رہے ہیں آپ کا یہ عمل لائق تحسین ہے میں اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا استقبال کرتا ہوں آج ڈاکٹر اسرار احمد کا اہلیان بمبئی کے لئے الودائی خطبہ ہے اس الودائی خطبہ کا انوان ہے نفاق کی حقیقت ایک اہم موضوع جو ہم مسلمانوں کے لئے نجات کے لئے جاننا بہت ضروری ہے جس کے بارے میں صرف دو ہی باتیں بتا کر ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ سورہ نسا میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ منافقین وہ ہیں اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے اور ایک جگہ تو یہ وعید آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ منافقین سے دوستی بھی مت کرو تو آئیے آج اس اہم موضوع پر نفاق کی حقیقت پر ڈاکٹر صاحب کی ایک عالمانہ گفتگو ہم سننے کے لئے بیتاب ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نفاق کی حقیقت کے موضوع پر ہم سے خطاب کریں ڈاکٹر اسرار رحمت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین اصطفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وقال عز وجل کما ورد في سورة التوبة سباب علیه ما استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن يغفر اللہ لهم صدق اللہ العظیم نبش رح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شعور انفسنا اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اتباع ارنا الباطل باطل ورزقنا اجتناب امیم یا رب العالمین نفاق کی حقیقت کے زمن میں سب سے پہلے ایک لغوی بحث ہو جائے کہ یہ لفظ بنا کہاں سے ہے اس کی روٹ کیا ہے اس کی اصل کیا ہے نفقن کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو سرنگیں پچھلے زمانے میں بنائی جاتی تھی ایک شہر ہے بہت بڑا قلعہ ہے اس کے گرد فصیل ہے پھر اس میں بادشاہ کا یا گورنر کا محل ہے اب اگر کوئی غنیم حملہ کرتا ہے وہ فصیل کے اندر بھی درارے ڈال کر شہر میں داخل ہو گیا اور اب وہ محل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو اس بادشاہ کے لیے یا اس گورنر کے لیے اب بچاؤ کا راستہ کونسا ہے سرنگیں کھدی ہوتی تھی جو محل سے شروع ہو کر زیر زمین چلتے چلتے باہر جا کر کہیں دو تین میل کے فاصلے پر کھلتی تھی یہ تحفظ کا ذریعہ تھا کہ جب یہ معلوم ہو کہ ہمارے ڈیفنسز شیٹر ہو گئے ہیں اب جان بچانے کے لیے ظاہر بات ہے دروازے کی طرف تو نہیں جا سکتے ادھر تو غنیم کا قبضہ ہے تو یہ زیر زمین سرنگ کے ذریعے سے پھر بھاگ کر جان بچائی جاتی تھی گویا کہ اس میں اصلاً تحفظ ذات پیش نظر تھا اسی طرح نافقہ کہتے تھے عربی زمان میں گوہ کے بل کو گوہ ایک جانور ہے جو زمین کے اندر بھٹ بناتا ہے اور اس بھٹ کے دو راستے رکھتا ہے ایک ادھر سے ایک ادھر سے اس کا شکار اہلِ عرب کرتے تھے شکاری کتوں سے اب اگر کسی کتے نے ادھر سے ناقل ہونے کی کوشش کی تو گوہ دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا اگر ادھر سے آیا تو اس دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا تو اس اعتبار سے تحفظِ ذات جو ہے وہ اصل میں ان دونوں الفاظ کے اندر جو اس کی بنیادی روح ہے وہ اس میں مصمر ہے اس لیے ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے دو موہ کہ ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ دوستی گھاٹتا ہے ان کے مخالفوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی اپنے گڑ بکس کے اندر رکھنا چاہتا ہے یہ ہے اصل میں نفاق اب نفاق کی بہت سی مختلف طرز کی تقسیمیں کی گئی ہیں نفاق کی حقیقت کو سمجھانے کیلئے ایک ہے عقیدے کا نفاق انسان جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہے اپنے بچاؤ کے لیے ایک ہے عمل کا نفاق اگرچہ دل کے اندر اس کا کوئی ارادہ ایسا نہ ہو لیکن پھر بھی اس کے عمل کے اندر دو عملی پائی جاتی ہے میں نے اس سے ذرا مختلف انداز میں تقسیم کیا ہے ایک ہے شعوری نفاق جبکہ منافق کو معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں میں مسلمان نہیں ہوں مومن نہیں ہوں اور ایک جہر شعوری نفاق ہوتا ہے جس میں منافق اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ دوسروں کو سمجھتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں میں تو مسلمان ہوں اور میں تو صاحب ایمان ہوں اور حقیقت میں وہ منافق ہیں تو ایک شعوری نفاق ہے اور ایک غیر شعوری نفاق ہے اس شعوری نفاق کے لیے دو مثالے میں آپ کو دے سکتا ہوں ایک تو خود قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں یہودیوں کی ایک سازش کا تسکرا ہوا انہوں نے جب دیکھا کہ جوشت مسلمان ہو جاتا ہے پھر چاہے کتمی ہی تکلیفیں آ جائیں وہ واپس نہیں آتا ہے اس سے ایک ساکھ قائم ہو گئی تھی اسلام اور ایمان کی یہ کوئی ایسی شعہ ہے جو انسان کو اتنا گہرہ اتمنان اتنی گہری خوشی عطا کرتی ہے کہ پھر وہ اسی کا ہو رہتا ہے اسے کسی طرح بھی کسی ترتیب سے کسی ترکیب سے واپس کلیم نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سازش کیا وَقَالَتْ قَائِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ عَامِنُوا بِالَّذِي اُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اہلِ کتاب کے گروہ نے یہ سازش کی کہ ایسا کرو جو چیز اہلِ ایمان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآنِ مجید اس پر ایمان کا اعلان کر دو صبح کے وقت اب اس خاکے میں میں ذرا رنگ بھر رہا ہوں صبح کو ایمان کا اعلان کیا اور اکثر وقت اب دن کا حضور کی صحبت میں گزار رہے ہیں بڑے عدب کے ساتھ پوس کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے مومن ہو گئے حضور بھی توازو تو آپ کے بزاج میں تھا ہی خاص طور پر نو مسلم لوگ اور یہودی مسلمان ہو گئے ہوں تو حضور کی نگاہ میں ان کی قدر ہوتی تھی شام کو انہوں نے اعلان کر دیا جی ہم نے دیکھ لیا جا کے قریب جا کر دیکھ لیا کچھ نہیں یہ تو سب دور کے ڈول سوانے ہیں ہم تو واپس جا رہے ہیں یہودی ہو رہے صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو وقفرو آخر رہو اور دن کے آخر میں شام کو رات کو اس سے توقع ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے سوچیں گے نا سادہ دل لوگ سوچیں گے بھئی بڑے عالم لوگ تھے یہ یہود کے اور بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے اور سارا دن بڑے عدب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے ہیں تو یہ جو اب واپس پھر گئے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے تو ڈگ بگانے کا معاملہ چونکہ وہاں کمزور ایمان والے موجود تھے مدیرہ منغورہ میں منافق نہیں تھے کمزور ایمان والے اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے خطاب میں کہ بکے میں تو یہ ہوتا تھا وہی شخص ایمان کا اعلان کرتا تھا جس کے دل میں یقین آخری درجے کا پیدا ہو چکا ہوتا تھا اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں کہوں گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ مجھے مار پڑنی شروع ہو جائے گی گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی سب دوستوں سے مخالفت ہوگی سب سے کٹنا پڑے گا سب کو چھوڑنا پڑے گا ہو سکتا ہے مار پڑے لہٰذا جس شخص کے دل میں پختہ یقین پیدا ہو جاتا تھا وہی جرت کرتا تھا زبان سے کلم شہادت ادا کرنے کی مدینہ کا معاملہ مختلف تھا اوسر خزرج کے جو قبائل تھے عرب اصل عرب یومن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے جب وہاں بند ٹوٹا تھا اور پورا ملک تباہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلے عرب قبائل وہ کچھ مدینہ میں آ گئے کچھ اور شام کی طرف چلے گئے کچھ عراق کی طرف چلے گئے تو یہ اوسر خزرج کے دو قبیلے جو ہیں مدینہ میں آباد ہوئے ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب ایمان لے آئے تو اب پورے قبیلے نے کہا ٹھیک ہے اپنے سرداروں کی پیروی میں ایمان لے آئے نہ انہیں کوئی کوفت اٹھانی پڑی نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی نہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑا کچھ بھی نہیں کوئی قیمت دینی نہیں پڑی حالات کس قدر مختلف تھے لہذا ان میں پکے بھی تھے تو کچھے بھی تھے پختہ ایمان والے بھی تھے تو اس طرح کمزور ایمان والے بھی تھے اور ایسے کمزور ایمان والوں کے دنوں میں یہ وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان تھا جیسے میں نے آپ سے ارز کیا تھا تحویل قبلہ پر یہودیوں نے شور بچا دیا تھا اور بہت سے اہل ایمان جو ہے ان کے دنوں میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا تھا یہودیوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کیسا نبی ہے اس کا قبلہ ہی معین نہیں پہلے یہ شمال کی طرف روح کر کے نماز پڑھ رہا تھا اب یہ جذوب کی طرف روح کر لیا ہے تو قبلہ ہی جس کا معین نہ ہو وہ کہاں کا رسول کہاں کا نبی تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ دل کے اندر تو ایک وسوسہ پیدا ہو گیا اس کیلئے بڑی لمبی بحث آئی ہے سورہ بقرہ کا ستروہ رکو اٹھاروہ رکو دو رکو پورے اسی مضمون پر ہے اور پھر دو رکو پہلے چودوے رکو میں فرمایا گیا ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَنَمَا تُولُّ فَسَمَّ مَجْهُ اللَّهِ اور پھر دو رکو آگے جا کر کہا گیا لَيْسَلْ بِرَانْ تُولُّ وَجُوْحَكُمْتِ بَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اصل لے کی یہ نہیں ہے اسی طریقے سے اس ترقیم سے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ڈول جائیں گے نا کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر تو یہ احساس ہوگا بھئی یہ لوگ آئے تھے بڑی شرافت کے ساتھ اور یہ لوگوں یہود کے علماء میں سے ہیں یہ ایمان لائے اور یہ کس قدر آدم کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے اب شانگ کو انہوں نے جو کفر کا اعلان کیا واپس ہم تو یہودیت کی طرف جا رہے ہیں آخر کچھ تو ہوگا تھا جو انہوں نے دیکھا ہوگا اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جو چند گھنٹے ایمان میں رہے مسلم تو مان لیا گیا انہیں تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے لیکن ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان و ایمان نہیں لائے ہیں ہم مسلمان نہیں ہوئے یہ تو ہمارا فراڈ ہے یہ تو ہماری ایک تدبیر ہے تاکہ مسلمانوں کو ہلائیں اسی طرح کی ایک مثال ہو سکتی ہے اور ایسا واقعہ ہوا بھی ہے پاکستان میں کوئی غیر ملکی جاسوس آتا ہے وہ خطنا بھی کرا کے آتا ہے داڑی رکھ کر آتا ہے نماز یاد کر کے آتا ہے اور وہ آ کر کسی بورڈر کے قریب کسی گاؤں میں امام بن جاتا ہے مسجد کا یہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی میں آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گا بس اسلام کی خدمت پیش نظر ہے اور اکثر پاکستان میں جو مساجد کے عیمہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ کوہستان کا نوی ایف بی کا یہاں سے آتے ہیں لوگ وہاں پر یہ ابتدائی تعلیم جو ہے ناظرہ قرآن حفظ قرآن اس کا بہت چرچہ ہے پتھانوں کے ریجن میں تو اکثروں بیشتر لوگ باہری سے آئے ہوتے ہیں ان کا یہ بھی کوئی انہی میں سے ہوگا اب وہ وہاں پر جاسوس کی حیثیت سے رہا اور کئی سال مسجد کا امام بنا رہا اور چھپا ہوا اس کے پاس جو ہے ٹرانسپیٹر اس کے حجرے میں موجود تھا وہ اطلاعات دے رہا تھا ظاہر ہے اسے معلوم ہے میں اسلام نہیں لائیا میں ایمان نہیں لائیا میں تو صرف جاسوسی کے مقصد کے لیے مسلمان بنا ہوں تو یہ ہے شعوری نفاق جس کو کہ انسان جانتا ہے خود متنبع ہے کہ میں نہ مومنوں نہ مسلم ہوں میں منافق ہوں اس کے برعکس دور نبوت کے دوران ہم جتنا نفاق دیکھتے ہیں وہ غیر شعوری نفاق تھا اکثروں بیشتر اس کا پس مندر کیا ہے ایک شخص تک اسلام کی دعوت پہنچی اس کے دل نے گواہی دی ہاں یہ حق ہے اس کی فطرت کے اندر اس کی طرف کشش پیدا ہو گئی یا پورا قبیلہ ایمان لے آیا وہ بھی ایمان لے آیا کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی منافق نہیں تھا ایمان لائیا تھا لیکن اب مختلف قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی شے کو اختیار کرتے ہیں تو ہرچے بادہ باد اب جو ہو سو ہو ما کشتی درابند آختین اب ہم نے اپنی کشتی جو ہے سمندر میں ڈال دی ہے اب جو ہو سو ہو کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیرے گے ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبے گے تیار ہیں ہم اس کے لیے جیسے تاریخ بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی جب کشتیاں جلا دی انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا واپسی کا راستہ ہی ختم کر دی انہوں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں تمہارے دل میں خیال تک نہ رہے کہ واپس جا سکتے ہم تاریخ چبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت جن جہازوں میں سوار ہو کر سمندر کروس کیا تھا جبلو تاریخ پہ وہاں اترنے کے بعد انہیں آگ لگوا دی کسی کو خیال ہی نہ رہے کہ یہاں سے بھاگ کر واپس جانے کہ ہمارے پاس کوئی سمیل ہے ہرچے بعدہ بعد ما کشتی درابند آختے جو بھی ہو سو ہو لیکن ایک کمزور طبیعت لوگ بھی ہوتے ہیں ان کا نقشہ سورہ حج میں کھیچا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ بَيَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کنارے 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 ڈیپ وارٹر میں نہیں جانا چاہتے ہیں رسٹ نہیں لینا چاہتے ہیں کنارے کنارے وَمِنَ النَّاسِ بَيَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ اَسَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَانَّ بِهِ اگر خیر ہے خیریت ہے بالِ غنیمت میں سے مل رہا ہے اور کوئی آپ کے لئے آزمائش نہیں آ رہی ہے تو بڑے مطمئن ہیں اپنے اسلام کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں صادق العبان لوگوں سے بھی بڑھ چڑھ کر جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں اَتْعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينَكُمْ کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا ہریانے کی زبان کا ایک محاورہ تھو تھا چنہ باجِ گھنہ وہ چنہ جس کو اندر سے کھیڑا کھا چکا ہو اوپر جو چھلکا تو ہے اندر کچھ نہیں ہے اس میں آواز زیادہ ہوتی ہے کھنکتا ہے جیسے خالی برطل کھنکتا ہے ایسے ہی وہ لوگ جن کے اندر ایمان نہیں تھا وہ زیادہ کھنکتے تھے زیادہ احسان جتاتے تھے ہم تو لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے تو یہی حال المنافقین کا تھا جب ان کے سامنے اب تقاضیں آئے مطالبے آئے اچھا بھئی ایمان لائے ہو تو اب نکلو اللہ کے راہ میں جان ہتیلی پر رکھو آؤ اختیار کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اب یہ درہ پیچھے کو ہٹتے تھے اسے ارتداد کہتے ہیں ارتداد ایک تو یہ ہے کہ کھلن کھلن کوشت اسلام کو چھوڑ کر مرتب ہو گیا عیسائی ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا مرتب ایک ارتداد ہے پیچھے پسپائی اختیار کرنا قدم با قدم قدم با قدم پیچھے ہٹنا یا اگر وقت آیا ہے کہ حضور نے کہا ہے بھئی اب ایک ایسی ضرورت ہے اور ایسی مہم دنپیش ہے جس کے لیے مال کی ضرورت ہے تو آؤ اب انفاق کرو خرچ کرو اللہ کے راہ میں ان دونوں سے ان کی جان جاتی تھی اب اگر تو ان میں صرف زون سے ایمان تھا ایمان کی کمزوری تھی تو اگر تقصیر ہو جاتی تھی کوتاہی ہوتی تھی تو وہ اس کا اطراف کرتے تھے اور حضور کے پاس آ کر کہتے تھے حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ مہم پر آپ ہمارے لئے استغفار کریں اللہ سے جب تک تو یہ صورت تھی تو اسے نفاق نہیں کہا جا سکتا اعتراف ہو اور استغفار اللہ سے بھی کیا جائے پر وردگار معاف فرما دے مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اور اے نبی آپ بھی میرے لئے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دے تو زوف ایمان تو ہے نفاق نہیں قرآن مجید نے زوف ایمان کو تعبیر کیا ہے مرد فی قلوبہم مرد فزادہم اللہ مرد ان کے دلوں میں ایک روغ ہے تو اللہ نے اس روغ کو بڑھا دیا ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں ہدایت کا راستہ کھولتا چلا جائے گا اور ہمت آپ کو دیتا رہے گا بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ غلط راستے پر جانا چاہتے ہیں اللہ تعالی وہ کھول دے گا بے حیائی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے برقہ اترے گا پھر سر پر سے چادر اور دپٹہ اترے گا پھر آپ کے بازو سلیولیس ہو جائیں گے ہوتے ہوتے کہاں تک آپ پہنچ جائیں گے اب نہیں کہہ سکتے مغربی عورت کہاں پہنچ گئی ہے بلکل لباس سے باہر آنا چاہتی ہے لباس کو تم برداشت کرنا چاہتی ہے اپنے ودن کے اوپر بہرحال نیکی کی راستہ اختیار کرو گے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَةُ بدی کا راستہ اختیار کرو گے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةُ اور اگر آپ نے ایک روگ جو ہے اپنے دل میں مال اور جان کی محبت جو ہے اتنی ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے نہیں دے رہی جہاد فی سمیل اللہ کے لیے جان اور مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی قتال فی سمیل اللہ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی تو آپ کے دلوں میں ایک روگ ہے ایک برز ہے ایک بیماری ہے اور اللہ پھر اسی پر آپ کو چھوڑ دیتا ٹھیک ہے اس بیماری کے اندر مبتلا رہا ہو لیکن یہ زوفِ ایمان جو ہے اسے نفاق نہیں کہیں گے جب تک اعترافِ تقصیر ہے اور استغفارِ اللہ سے اور رسول کے پاس آ کر بھی معافی طلب کی جا رہی ہے اور ان سے بھی درخواست ہو رہی ہے کہ آپ بھی ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں استغفار فرمائیں تاکہ اللہ ہمیں بخش دے لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جھوٹے بہانے شروع کر دیتے ہیں کب تک ہم اپنا اعترافِ تقصیر کرتے رہے گے ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی ہماری عزت کیا رہ جائے گی اب وہ کہیں گے حضور میری تو بیوی شدید بیمار ہے کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے میں جہاد میں نہیں جا سکتا مجھے اجازت دے دی اور حضور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیے آپ کے مرموت کے یہ خلاف تھا صرافت اور مروت کہے تو جھوٹ بول رہا ہوں ٹھیک ہے جائیے آپ ایگزیمٹڈ اب یہ جھوٹ جب شروع ہوا تو نفاق کی پہلی سٹیج آ گئی جیسے ٹوبر کلوسیس کی تین سٹیجز پہلے زمانے میں ہوتی تھی فرس سٹیج سیکنڈ سٹیج تھرڈ سٹیج تھرڈ سٹیج پر آنے کے بعد مرض لا علاج ہوتا تھا اب تو خیر ٹھیک ہے دوائیاں بہت سی ایجاد ہو گئی ہیں لیکن تھرڈ سٹیج پر پہنچ کر پھر پچھلے زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی تھی کہ اب دوپارہ سے احتیاب ہو سکتا ہے پہلی سٹیج اور سیکنڈ سٹیج میں اگر کچھ علاج ہو جائے تو بچنے کی توقع ہے تو پہلی سٹیج یہ ہے کہ جھوٹے بہانیں بنانے شروع کی اس آیت کا ترجمہ رہ گیا میں سورہ حج کا جو بیان کر رہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتے ہیں پرستش کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے بچ کر بچ کر فَإِنَ سَابَهُ خَيْرُنْ اِتْمَانَّا بِهِ اگر خیر ہے خیریت ہے مالِ غنیمت میں مل رہا ہے تو پھر مطمئن ہے وَإِنْ أَسَابَتُ الْفِتْنَةُ الْقَلَبَ عَلَى وَجْحِهِ قَسِدَتْ دُنْيَا وَرْآخِرَةَ اگر کوئی فتنہ آگیا آزمائش آگئی کوئی امتحان آگیا تو اوندھ مو گر پڑھتے ہیں یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں سورہ حج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عام خیال تو یہ کہ یہ مدنی ہے مدنی نہیں یہ مکی ہے لیکن مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی صورتوں میں سے مکی دور میں مکی قرآن میں دو تہائی قرآن ہے مکی جو مکے میں نازل ہوا اس میں صرف ایک مقام پر نفاق کا ذکر آیا ہے سورہ عنقبوت میں بس اور اس خط کیا ہو رہا تھا بڑی شدید جو آزمائشیں ہو رہی تھی صحابہ کرام کو اور ان میں سے کچھ حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور اب ہمارے لئے یہ امتحانات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں اللہ تدعو لنا آپ اللہ سے ہمارے لئے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کے نسرت خصوصی آ جائے حضرت خبابل الارت نے اپنے کمر سے کرتا اٹھا کر دیکھ حضور دیکھئے میری پوری کمر جلی ہوئی ہے مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا میری کمر کی کھلڑی کھال یہ جلی ہے اور پھر پیٹھ پر چربی ہوتی ہے وہ پگلی ہے تو اس سے وہ انگارک جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑے حضور نے جواب دیا خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو تم سے پہلے تو امتوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا جو ایمان والے تھے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا یا ان کو زمین میں گار تر آدھا دھر زمین میں گڑا ہوا ہے اور اوپر سر کے اوپر آری رکھ کے چیز نہ شروع کیا دو حصوں میں مارک دیا یہ بھی ہوا ہے اور لوہے کے کندوں سے ان کے جسم سے ہڈیوں پر سے گوشت فرچ لیا گیا لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے تم ابھی سے گبرا گئے اس وصور انکبوت بھی نازل ہوئی کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بچ جائیں گے چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا ہم نے جو بھی ان سے پہلے اس راستے پر آئے انہیں آزمایا خوب آزمایا اللہ لازماً ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں اور کون جھوٹے ہیں جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آگے چل کر اسی رکھوں میں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ تعالیٰ کھول دے گا کون ہیں صاحب ایمان اور کون منافق ہیں بس یہ ایک لفظ ہے پورے مکی قرآن میں یہ مرض اصل میں ظاہر ہوا ہے مدینہ میں آگا اچھا پہلی سٹیک تو یہ ہوئی کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کی اس کے بعد محسوس ہوا کہ ہم جو جھوٹے بہانے بناتے ہیں تو لوگ زیرِ لب مسکراتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے جھوٹے بہانے بنانے اب انہوں نے سہارا لیا قسموں کا خدا کی قسم واللہ ہے اللہ جانتا ہے اللہ گواہ ہے کہ میری یہ مجبوری ہے میری یہ مشکل ہے میرا یہ مسئلہ ہے میں نہیں نکل سکتا اللہ کی راہ میں اب یہ اصل میں ٹی بی کا مرض نفاق کا مرض اب دوسری سٹیج میں داخل ہو گئے کچھ آگے بڑھ کر یہ ہوتا تھا کہ ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف کہ یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہم ایمان لائے تھے ہمیں کیا پتہ تھا کہ امیان کے تقاضی یہ ہوں گے ہم سمجھے دیں بس ایک عقیدہ ہے بدل لیا اللہ اللہ خیصلہ یہ تقاضی تو بڑے بھاری ہیں ان کو پورا کرنا تو آسان نہیں ہے وہ جو اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے لگاہ آئینہ ساس میں جان اور مال بچاؤ نہیں خرچ کرو آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے منصف تمہارے زندہ حجود کے حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کے نگاہوں کے سامنے ناک کٹی ہوئی ہے کان کٹے ہوئے ہیں پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساس میں آئینہ ساس اللہ ہے تو ایک تو دشمنی ہو جاتے تھی رسول سے اور اس میں ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دوں حضور میں مدینہ تشریف آوری کے چھ مہینے کے بعد ساتھویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے چھاپا بار دستیں بھیجنے شروع کر دیئے تو تھریٹن ڈی لائف لائن آف مکہ مکہ کی جو ساری معیشت تھی وہ تجارت پر تھی اور اگر آپ تاریخی حیثیت سے جاننا چاہیں کہ یہ لنک بن گئے تھے ٹرینڈ بیٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ دیکھئے جب تک نہر سویز نہیں تھی تو مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ تو کوئی نہیں تھا ابھی چودہ سو اٹھانوے جب آئے گا کوئی ایک ہزار برس کے بعد تب وہ راستہ جو ہے ملے گا انسان کو کہ راونڈی کیپ آف گونڈ ہوپ افریقہ کی جنوب تک جا کے پھر جاؤ تو مشرق کا راستہ کھولا ہے تو ہوتا کیا تھا یورپ سے سامان تجارت آیا اور شام کے ساحل پر اتر گیا ادھر ایسٹ انڈیس سے جاوہ سماترہ ہندوستان چائنہ ادھر سے مان آیا سمندر کے راستے سے اور یمن کے ساحل پر اتر گیا and between these two points caravans of the Quraysh they were going to and fro جنوب میں گئے سردیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے جنوب میں گربی کم ہوتی تھی یمن کی طرف وہاں سے مال اٹھایا اور چلے اب شام تک پہنچ کر شام کے ساحل پر پہنچا دیا وہاں سے شام کا ساحل یورپ کا آیا وہ سامان اٹھایا اور وہ لاکہ سیدھا جنوب میں سیدھا راستہ تھا بالکل سیدھا سٹریٹ تدھے دورت اور وہ جو ہے آ کر یمن پر اتار دیا یمن سے پھر مشرقی ممالک کے تاجر وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے کشتیوں کے ذریعے سے شام سے یورپ کے تاجروں جو ہے وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے تو یہ کنیکشن بن گئے تھے between the trade between east and west اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی protection حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کیروانز کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا because they were the custodians of کعبہ اور تمام قبیلوں کے بدھ کعبے میں رکھے ہوئے تھے as if they were hostages with them کوئی قبیلہ ان کے خلاف جارہیت کرے گا تو وہ اس کے بدھ کی گردن مروڑ کر باہر پھین گے اس وجہ سے انہیں اس پوری تجارت کے اندر اور ان کی جو مالی حیثیت بہت بہتر تھی قریش کی بقیہ پورے عرب سے اس کا سمب یہ تھا اب حضور نے کیا کیا اسے threaten کیا we are very much here now this can be called the economic blockade of مکہ یہ تھا پھر جس کے نتیجے میں اچھا اس وقت تک قرآن مجید میں قتال کا حکم نہیں آیا تھا یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی اپنا اجتحاد تھا تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ابھی قرآن میں تو حکم آیا نہیں یہ تو کچھ ایڈونچرس آدمی معلوم ہوتے ہیں ایمبیشیس آدمی معلوم ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں مسیمت میں ڈال دیا پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی دعوت سے تبلیغ سے نصیحت سے تھنڈی تھنڈی باتوں سے اپنی بات پھیلاؤ یہ کیا چھیڑنا قریش کو کہ پھر جنگوں کا آغاز ہو جائے اندر تو تھی اپنی بزدلی لیکن اس کے اوپر ردے چڑھ رہے تھے فلسفے کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گڑھ دے کر بارا جائے تو زہر ضرور دینا ہے تو اس اعتبار سے وہ حضور سے بھی اپنے دل میں عداوت محسوس کرنے لگے اور یہ جو مسلمان ہیں یہ فینیٹکس یہ پاگل یہ جذباتی لوگ یہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں نہ سامنے کے خطرات نہ پیچھے کے حالات نہ انہیں اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے کچھ بھی نہیں اور یہ فورل گھڑے ہو جاتے ہیں چل پڑتے ہیں فورل لبیک کہتے ہیں جب یہ لبیک کہتے ہیں تو ہم نمائع ہو گئے اگر سب بیٹھے رہتے ہیں تو ہم بھی انہی میں شامل رہتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ عداوت کا درجہ ان کے اندر پیدا ہو گیا یہ تھرڈ سٹیج ہے ٹوبرکلوسس کی نفاغ جب اس درجے کو کون جاتا تھا تو اب اس کے علاج کا کوئی امکان نہیں تھا یہ ہے غیر شعوری نفاغ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے مسلح سمجھتے تھے تو یہ پھیلا رہے ہیں محمد اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم خامقہ چیلنج کر رہے ہیں قریش کو یہ انداز جیسے کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں ہے جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے ایک جمعیت فراہم ہوئی ہے اس کے امیر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اب عالمی اصلاح کا ایک پروگرام پیش نظر ہے تم اس جماعتی زندگی میں رکھنا ڈال رہے ہو تو گویا کہ فساد مچا رہے ہو وہ کہتے ہیں ہم تو جی اصلاح چاہتے ہیں مسلحین ہیں یہ فساد تو تم مچا رہے ہو جنگیں تم نے شروع کر دی ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ صلح کے ساتھ کام کرو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے صرف اس مشنری زیل کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاو یہ تھے مدینہ کے منافقین اب چند باتیں میں اس نفاق کے زمن میں اور ارز کر دوں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو اب نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق صاحب ایمان تو ہمیشہ اس سکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے کہیں اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے کوئی چھوٹی سی تقصیر ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آگئے اتنا بوجھ اتنا احساس کے اوپر سکل اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بہٹ گئی کہ ہم نے یوں کیا اڑا دیا بس اتنا احساس وہ ضمیر نام کی اندر شہر وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا اس سے زیادہ نہیں مکھی اڑا دی خلاص نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمون سمجھتا ہے صرف منافق یہ غیر شعوری نفاق ہے نا وہ نہیں مات جانتا کہ میں منافق ہوں وہ تو کہتا ہے میں مسلم ہوں میں محمد کے پیچھے نبادے پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے رکھتا ہوں اگر تے طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں جبراً لکات بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا تھا منافق مومن کو خوف رہتا ہے کہ کہیں میں نفاق کی حسرتوں کے داخل نہ ہو جاؤ یہی وجہ دو واقعے سن لیجئے ایک انساری صحابی ہے حضرت حنزل رضی اللہ تعالی ایک دفعہ گھر سے نکلے اجیب کیفیت تاری تھی نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ ہنزلہ تو منافق ہو گیا ہنزلہ تو منافق ہو گیا ہنزلہ تو منافق ہو گیا ایک خاص کیفیت کے اندر کہے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر مل گئے راستے میں کیا بات ہے انزلہ کیا کہہ رہے ہو کیوں کہہ رہے ہو کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت میں چھوڑ ہوتی ہے جب میں اپنے گھر بار میں آ گیا تو وہ کیفیت نہیں رہتی یہی تو نفاق ہے اب اگر حضرت ابو بکر چاہتے تو انہیں سمجھاتے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے لیکن انہوں نے حکمت سے دوسرا راستہ اختیار کیا بھائی یہ حال تو میرا بھی ہے حضور کی صحبت میں جب میں ہوتا ہوں تو واقعیتاً ایمان کی کیفیت اور بلندی یا ایمان کی گہرائی وہ بالکل کسی اور شان کی ہوتی ہے اور حضرت ابو بکر تاجر بھی تھے جب میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھتا ہوں تو پھر وہ کیفیت تو نہیں رہتی تو چلو حضور سے پوچھتے حضور کے پاس پہنچ گئے حضور نے ساری بات سنو کر کہا کہ ہنزلہ یہ نفاق نہیں ہے جو کیفیت تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی اگر ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافہ کریں گے آ کر یہ کیفیت تو کبھی 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 محسوس ہوتی ہے اس طرح کا ایمان اتنا گہرہ ایمان اتنا یقین والا ایمان جیسے کہ ایک صحابی سے صبح کو فجر کے بعد حضور نے پوچھا آپ کا معمول تھا یہ فجر کے بعد تشریف فرما رہتے تھے صحابہ ہیں کوئی سوال جواب ہو رہے ہیں حضور یہ بھی پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ بیان کریں تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیفہ اسبہ تھا کہ آج صبح کیسی ہوئی عرض کیا اسبہ تو مومن حقا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے صبح ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی اب یہ جواب بڑا غیر معمولی تھا اسبہ تو مومن حقا آپ نے فرمایا لکل شئین صفت فما صفت و ایمانک ہر شئے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس کے حوالے سے وہ پہچانی جاتی ہے تو تم جو دعویٰ ایمان کا کر رہے ہو تو تمہارے ایمان کی صفت کیا ہے کیفیت کیا ہے جواب دیا قانی انظروا الیلجنہ وقانی انظروا الیلنار میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو ایمان کی یہ گہرائی بھی ہوتی ہے جیسے کہ اسی حدیث جبرائیل میں تیسرا سوال یہ تھا اکبرنی انیل احسان مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے روحانیت کا بلند مقام کیا ہے اسلام کیا ہے جواب دے دیا آپ نے ایمان کیا ہے جواب دے دیا آپ اب احسان بتائیے کیا ہے فرمایا تم اللہ کی پرستش اور بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ محسوس ہوتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس تحظہ رہے یہاں چونکہ جو روایت زیادہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہے تعبداللہ دوسری روایت میں تمہارے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور ایک میں آیا ہے اللہ کے لئے بھاگ دور بیند جند و جہاد اس کیفیت کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور ورنہ کم سے کم یہ یقین رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ احسان ہے نافقہ ہنزلہ اسی طریقے سے حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ تبوک سے تو کچھ منافق مدینہ کے ایک تنگ گھاٹی میں سے حضور کو گزرنا تھا راستہ ایسا تھا جس میں ایک ہی اوٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا انہوں نے اس کے آس پاس جو ہیں اپنے آپ کو چھپا لیا چھپ گئے اور جب حضور کا اوٹ اس میں سے نکل گا تو حملہ کیا حضور کو قتل کرنے کے لئے حضرت حضیفہ حضور کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اوٹ کے آگے آگے چل رہے تھے انہوں نے مقابلہ کر کے اسم کو بھگا دیا انہوں نے ڈھاٹے باندے ہوئے تھے موچ چھپائے ہوئے تھے پھر رات کا وقت تھا جب وہ بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا کہ حضیفہ میں تمہیں بتا دوں یہ کون کون تھے نام لے کر بتا دیا فلا ابن فلا فلا ابن فلا فلا ابن فلا فلا ابن فلا یہ وحی کے ذریعے سے حضور کو سب کچھ بالو ہو جاتا تھا لیکن دیکھنا حضیفہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے یہ میرا راز ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں منافقین کے نام بتا دیئے کچھ کے اسی لئے حضرت حضیفہ کو کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب و سنر نبی نبی کے ایک رازدان نبی کے ایک راز کے رکھنے والے حضیفہ اب ایک مرتبہ حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں اب غور کیجئے کہاں عمر کہاں ان کا مقام صحابہ میں نمبر دو انہیں بھی اپنے بارے میں اندیشہ ہے کہہ میں منافق تو نہیں ہو گیا پوچھتے ان شدوں کا یا حضیفہ ان شدوں کا باللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ میرا نام تو ان میں نہیں تھا یہ ہے مَا خَافَهُ اِلَّا مُؤْمِنُنُ وَمَا عَمِنَهُ اِلَّا مُنَافِقُنُنُ یہ جو بیماری ہے یہ جو روگ ہے اب یہ جانیے کہ اس کا انجام کیا ہے اصل میں میں نے چونکہ کہا ہے بیماری ہے اور میرا بیک گراؤنڈ بھی ہے میڈیکل ایڈوکیشن کا تو ہر برس کے زمن میں ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں ایٹیالوجی کیا ہے یہ بیماری کیوں آتی ہے پھر جب بیماری لاحق ہو گئی تو اس کے علامات کیا ہیں سائنز اینڈ سیپڈ اپس کیا ہے پھر پروگنوسس کیا ہے کتنی شفا کے امید ہیں کتنی نہیں پھر ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پریونٹیو اور ایک کیوریٹیو مرس سے بچا جائے بچاؤ کی تندابی اور اگر مرس کی چھوٹ لگ گئی ہے تو پھر اس کا علاج یہ جو منافقین کی بحث ہے اور نفاق کی بحث ہے یہ بڑی تفصیل سے آئی سورہ بقرہ میں بھی ہے لیکن وہاں نفاق استعمال نہیں کیا گیا رفتہ 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 اس کا جو پردہ چاک کیا گیا ہے رفتہ رفتہ سورہ بقرہ میں صرف یہ آیا ہے فی قلوبہ مرد فزادہم اللہ مردہ کچھ سائنز اینڈ سیمٹرمز بھی آگئے جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اب بھی صاحب ایمان ہیں اور جب اپنے ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں یہودی لیڈروں کے پاس تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم ان سے تو صرف مذاقی کر رہے ہیں اللہ یستازعبہم ویمدہم فی طغیانہم یعماہون اصل میں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر آگے کھیشتا چلا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا نیکی کا راستہ اختیار کروگے اللہ اسے کھولتا چلا جائے گا بدی کا اختیار کروگے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا نفاق کا اختیار کروگے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا تو سورہ بقرہ میں کہیں لفظ منافق یا نفاق نہیں آیا آل امران میں ایک جگہ آیا ہے لیکن سورہ نساء میں بڑی مفصل بحث ہیں مفصل بحث ہیں مفصل بحث ہیں ان کی علامات اور سب سے بڑے ان کے تین جو سبب تھے اللہ کے رسول کی اطاعت مہت بھاری گزرتی تھے اچھا نہیں اللہ کا حکم تو ہم مانیں گے لیکن ان کا کیوں مانیں یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں اس لیے انہوں نے کہا تھا قرآن میں تو اب یہ حکم آیا انہوں نے خامقہ شروع کر دیا اس پر پھر سورہ محمد نازل ہوئی جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں قتال کا حکم آگیا اب ان کی زبانیں چھپ ہوئی اب تو آگیا آپ کیا کریں جب وہ سورت اتنی تو قرآن مجید میں اسی صورت میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ اب ان کی آنکھیں ایسی پتھرا رہی ہیں جیسے کہ کوئی مرنے والے شخص کی آنکھیں پتھراتی ہیں اب تو کوئی رہائی نہیں ہوگا سورہ نسان میں بہت بحث ہے پھر جہاد اور قتال سے مچنے والے وہ منافق ہیں پھر جو حجرت بھی کرتے وہ منافق ہیں مال و اولاد زیادہ پسند ہے کیسے چھوڑ کر چلے جائیں اہل و احیال زیادہ محبوب ہیں کیسے چھوڑ کر چلے جائیں بہرحال سورہ نسان میں بڑی مفسر بحث ہیں میں نے جو آیت کلامت کی تھی ان المنافقین فی الدرق الاسفن من النار یہ منافق تو آگ کے سب سے نچلے تمقے میں ہوگے اللہ کا غضب اتنا کافروں پر نہیں بڑھکتا جتنا کہ منافقین پر بڑھکتا ہے اور جتنا کہ ان مسلمانوں پر جو دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے اور اللہ کی محبت اور رسول کے عشق کے اور عمل میں زیروں ہیں لِمَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اگرچہ منافق نہیں ہے لیکن بے عملی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکام سے سرطابی کہاں اللہ پر ایمان کا دعویہ رسول پر ایمان کا دعویہ اور کہاں یہ کہ ان کے حکام کو پاؤں تلے رون دینا پھر یہ سورہ مائدہ میں بھی بحثیں آئی ہیں لیکن یہ بحثیں سورہ نور میں بھی ہیں سورہ حضاب میں بھی ہیں لیکن کلائیمیکس پر یہ مضمون آپ کو ملے گا بہت تفصیل سے بہت تفصیل سے یہ ملے گا سورہ توبہ میں اس لیے کہ آخری امتحان جو ہوا تھا ان ایمان کے دعویہ داروں کا وہ غزوہ تبوت کے وقت تھا جسے کہا گیا تھا جائش الوسرا قہد کا عالم تھا اب فصل خجور کی تیار تھی اگر اب چلے جاتے ہیں تو کون اتارے گا خجور کی فصل عورتوں کا کام تو نہیں ہے کہ اتار سکے فصل جو ہے گل سڑ جائے گی درختوں کے اوپر ہی تو گویا کہ قہد در قہد کا معاملہ ہوگا پھر شدید گرمی ہے طویل لمبا سفر ہے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ منافقین کا نفاق بلکل واسے ہو گیا آکر جھوٹی قسمیں کھائیں اپنے آپ کو ایگزرٹ کرایا بعض مسلمانوں سے بھی کوتاہی ہو گئی حضرت کعب ابن مالک اور دو ان کے ساتھی بڑا مفسر ان کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں تو اجمالاً مذکور ہے حدیث بخاری میں بڑی تفصیل سے انہوں نے ساتھ جا کر اطراف کر دیا حضور زبان ہمارے پاس بھی ہے جھوٹے قسمیں ہم بھی کھا سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ سے اجازت حاصل کر بھی لیں گے آپ کو راضی کر بھی لیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے اپنے جھوٹ کو چھپائیں گے لہذا مان لیا انہیں صدا بھی دی گئی پچاس روز کا مقاطعہ بائی کارٹ کوئی ان سے بات نہ کرے یہاں تک ان کی بینیاں ان سے بات نہ کریں بہرحال سورہ توبہ کے اندر پھر وہ آیت آئی ہے یہ پروگنوسس کے اعتمار سرطنب رہا ہوں سورہ نساء میں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اور سورہ توبہ میں سَوَاؤُنَ الْاَلَيْهِ مَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اے نبی ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا یہ ہے پروگنوسس یہ ہے اس کی ہلاکت خیزی رسول کے استغفار سے محروم اللہ کی رحمت سے محروم فِي الدرقِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کافروں سے نیچے ہوں گے جہانم کے نشتے ترین تبتے کے اندر ہوں گے اور جیسا کہ میں نے کہا اس نفاق کا آغاز کیا ہے جان پیاری ہے مال پیارا ہے گھر پیارا ہے اولاد پیاری ہے تو اللہ کی رحم میں کیسے نکلے بس یہ سب ہوں گے کسیوں میں قدم با قدم پیشے ہٹیں اور جب پیشے ہٹ رہے ہیں تو ایمان جو ہے جو تھا اپنے پاس وہ جیسے برف کی دلی پگھلتی ہے وہ پگھل رہا ہے پگھل رہا ہے پگھل رہا ہے ہوتے ہوتے ایمان ختم ہو گیا کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں لیکن اوپر ایک ونیر ہے ونیر آپ نے دیکھا ہوگا دیمک جب کسی کڑی کو یا شہتیر کو کھاتی ہے تو بڑا سمجھدار جانور ہے چھوٹا سا کیڑا اوپر جو ہے ایک ونیر چھوڑتا جاتا ہے تاکہ نیچے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تو کھائی گئی یہ شہتیر تو کھایا گیا اسی طریقے سے ایمان کھایا گیا ختم ہو گیا نکل گیا لیکن یہ کہ وہ بھی اپنے طریقے سمجھ رہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان بھی انہیں مسلمان سمجھ رہے جو ان کے رشتے دار ہیں ان کے دراصمیت بھی ہے قبائلی اعتبار سے محبت بھی ہے اگرچہ وہ ایمان کے اعتبار سے بلکل کھوکلے ہو چکے ایمان کی نفی ہو چکی حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ایٹ لیگل لیول جنانچہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن عبی وہ پہلی صدق میں ہوتا تھا نماز میں اور اپنی چودراہت کے اظہار کے لیے کہ میں بڑا آدمی ہوں اس معاشرے کا بڑا چودری ہوں جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا دیکھو لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات توجہ سے سنو حالانکہ وہ ہرگز اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا حضور تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری لیے خوش قسمتی سے اللہ تعالی نے یہ جو دس مدنی صورتیں ہیں سورہ حدیث سے شروع ہوتی ہیں سورہ تحریم پر ختم ہوتی ہیں صرف سورہ حدیث چار رکووں پر ہے کہ سورہ مجادلہ سورہ حشر تین تین رکو باقی سب دو دو رکو ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن وہ جو مضمون بہت بڑا ہے بقی سورتوں میں حقیقت ایمان وہ سورہ تغاب ان کی اٹھارہ آیتوں میں بیان کر دیا گیا خلاصہ نکال دیا گیا آخر تعلیم المہر قسم کے ہوتے ہیں ایک تعلیم المہ وہ بھی ہوتے ہیں جو اصل لساب کی کتاب کو خوب پڑھتے ہیں دل لگا کر پڑھتے ہیں اور ایک وہ بھی ہے جنہیں خلاصے چاہیئے خلاصے اور گائیڈز کی مدد سے امتحان پاس کر گئے ہیں تو ان کا بھی لحاظ رکھا ہے اگر پوری لمبی بحثیں نہیں کر سکتے تو لو سورہ تغاب میں سمجھ لو ایمان کیا ہے اور ایمان کے سمرات کیا ہے نتائج کیا ہے تقاضے کیا ہے مطالبے کیا ہے اسی طریقے سے منافق دین کی بحث نفاق کی بحث تفصیل سے تو ہے سورہ نساء میں سورہ توبہ میں لیکن یہ کل گیارہ آیتیں ہیں اس میں اس کا ایسا حکیمانہ انداز میں بیان ہوا ہے آج میں ان آیات کا اب درس دے رہا ہوں لفظ بلفظ تاکہ یہ نفاق کی حقیقت قرآن مجید کی ان جارہ آیات کے حوالے سے آپ کے ذہن نشیل ہو جائے منٹل اسوسییشنز قائم ہو جائیں آیات کے الفاظ کے ساتھ آپ کے ذہن ایک یہ باشروع کہاں سے ہوئی اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا رَشْحَدُوا اِنَّكَ الْرَسُولِ اللَّهِ اے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ظاہر بات ہے مسلمان ہونے کے لئے اب چونکہ انہیں شک ہوتا تھا ہمارے ایمان پر تو شک کیا جا رہا ہے ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو لوگ زیر لب مسکراتے رہتے ہیں کہ یہ پھر جوٹی قسم کھا رہا ہے نہیں ضرور ہم آپ پر ایمان لگتے ہیں حضور بلکل کوئی شک نہ کیجئے حضور ہمارے بارے میں کسی اشتباہ میں مختلع نہ ہو نَشْحَدُوا اِنَّكَ الْرَسُولِ اللَّهِ ہم تو قواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور درہ دیکھئے یہاں تفسرہ کیا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ الْرَسُولِ میں اس کا ترجمہ درہ مختلف انداز میں کرتا ہوں اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاسِبُونَ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافع جھوٹے ہیں بس آئیت کو یہ جھوٹ نہیں ہے اِنَّكَ الْرَسُولِ اللَّهُ آپ اللہ کے رسول ہیں تو سچائی ہے لیکن وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں یہ صرف ظاہری بات ہے یہ ان کا قول ہے اس پر ایمان اور یقین حاصل نہیں ہے واللہ یشدو ان المنافقین لکاظبون جھوٹے اب میں نے ارز کیا تھا کہ نفاق کی پہلی منزل جھوٹ ہے اب اس کے بعد مسئلہ آیا جب میں نے ارز کیا تھا کہ جب دیکھا لوگوں نے تو یہ تو ہر وقت بہانے بناتے تو اب قسمیں کھا کر انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے کیونکہ اتراز نہ کر سکتے خدا کی قسم واللہ 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 میری یہ مجبوری ہے میری بیوی بیمار پڑی ہے کوئی دیکھ وال کرنے والا نہیں ہے کیا پتہ اس کا انتقال ہو جائے اب میں اب نکل جاؤں اللہ کے راہ میں کون اس کا پرسان حال ہوگا تو قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا اب کیا کہے ایک شریف اور بابروت انسان چاکے تم جھوٹ بول رہے جھوٹ قسم کھا رہے اچھا بھئی جیسا تم کہہ رہے ٹھیک ہے تو انہوں نے گویا کہ جو تقاضہ تھا اللہ کی راہ کا جو اللہ کی راہ میں نکلو انفراخ کرو خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں جان ہتیلی پر رکھ کر نکل آؤ تو اس سے روکا اپنے آپ کو جیسے تلوار کے وار سے آپ ڈھال کے ذریعے روکتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے ترجمہ بہت ٹھیک کیا گیا تھا صدہ یا صدہ کے دو معنی ہیں خود بھی رک جانا دوسروں کو بھی روکنا اللہ کے راستے سے خود بھی رک گئے دوسروں کو بھی روکتے ہیں ان سے بھی کہتے تھے بھائی تمہاری مہت ماری گئی ہے قالو لا تنفرو فی الحر اس گربی میں نکل رہے ہو شام کا سفر کرنا تمہوب جانا حضور نے اعلان کر دیا تھا عام اپنے غزوات کے جو آپ کی عام عادت تھی اس کے برقس عام طور پر یہ تھا کہ آپ چھپاتے تھے کہ کہاں جانا ہے جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے استعین اللہ حوائی جیکم بالکتمان اپنی ضرورتوں پر جو ہے پردہ ڈال کر چھپا کر اللہ کی مدد حاصل کرو لیکن یہاں آپ نے ڈیکلیئر کر دیا تھا تبوک جانا ہے اور سلطنت رومہ سے ٹکراؤں ہے ابھی تک تو عرب کی انٹرنل فائٹنگ تھی اب ایک اسٹیبلشٹ ایمپائر جس کی فوجیں رومن لیجنز ہسٹری میں مشہور غرق آہن لاکھوں کی فوجیں تو وہ کیا سوچتے تھے معاذ اللہ معاذ اللہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے غرہا اولائے دینوہم ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہا جا رہے ہیں سلطنت رومہ کو چیلیج کرنے جا رہے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی روکتے تھے مت جاؤ فرمایا وہ خود بھی رکے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روک رہی کوہش کی انہم سا ما کانو یعملون یقینا بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے تھے اب آئی ہے بہت مرکز ہی آئے جس سے کہ بات واضح ہو جائے گی ایک شعوری نفاق ایک غیر شعوری نفاق ذالکہ بے انہم آمنون یہ اس لیے کہ ایمان تو وہ لائے تھے قرآن تسلیم کا رائی مان لائے تھے اور اس وقت کوئی دھوکے کا ارادہ نہیں تھا یہ تو جب امتحان آگئے آزمائش آگئی جہان و مال کے مطالبے آگئے تب پیچھے قدم ہٹنا شروع ہوا ہے پرسپائی شروع ہوئی ہے اور رفتہ رفتہ پیچھے ہٹ کر سٹیج ون سٹیج چون اور سٹیج تھری تک جا پہنچے گویا کہ سٹیج تھری تو کفر ہے اللہ کے رسول سے دشمنی اور اہلِ ایمان سے دشمنی وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا ہے لیکن یہ کفر پوچھتی تھا ہے کھلن کھلا نہیں کہا ان یہودیوں کی طرح جو صبح ایمان لائے تھے اور شام کو اعلان کر دیا جی ہم نے دیکھ لیا سم کچھ ہم تو واپس جا رہے ہیں مرتد ہو رہے ہیں نہیں یہ اسلام کے اندر رہے قانونی طور پر اندر ہے اس شہتیر کی طرح جو اندر سے کھوکلا ہو چکا ہے اوپر سے ایک ونیر ہے یہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آرہا وہ تو جب ایک دم گرے گا تو پتا چلے گا یہ تو کھایا گیا تھا ہمیں پتا ہی نہیں چلا چوکٹ کو دیمت کھا چکی ہے لیکن اوپر ونیر ہے آپ کو نظر نہیں آرہا یہ کفر حقیقی ہے کفر قانونی نہیں ہے مسلمان رہے مسلمان مانا گیا اس لیے کہ منافق کوئی لیگل انٹیٹی نہیں ہے لیگل انٹیٹی مومن بھی نہیں ہے لیگل انٹیٹی مسلمان غیر مسلم اللہ اللہ خیر سلاللہ اب جو مسلمان ہیں وہ مومن صادق بھی ہو سکتا ہے وہ دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے منافق اور دونوں کیفیتوں سے وہ اگر خالی ہے نہ مصبت ایمان نہ منفی نفاق تو اس کو کہتے ہیں اسلام بلا ایمان یہ امام ابن تنبیہ نے سورہ حجرات کے اس آیت کے اوپر عنوان قائم کیا ہے اس بات الاسلام بغیر ایمان ایمان کے بغیر اسلام کا اس بات قالت العراب آمننا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الیمان فی قلوبکم وَإِن تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَبَالِكُمْ شَيَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی جیسے بدترین کافروں کے دلوں کے اوپر جن پر حق جو ہے وہ واضح ہو گیا تھا ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ محمد ٹھیک کہہ رہے ہیں سچے ہیں لیکن اپنی عاصمیت کی وجہ سے اپنی چودرہت کی وجہ سے اپنے سٹیٹس کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنے حسد کی وجہ سے مان نہیں رہے ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر مہر ہو جاتے ہیں یہودی خاص طور پر ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹروں کو پہچانتے ہیں یعرفونہو کما یعرفون ابناہو لیکن مانا نہیں تو اللہ تعالی نے مہر کر دی فَتُمِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اب انہیں صحیح تفقہ صحیح فرحم حاصل ہی نہیں کیا نفع میں ہے کیا نقصان کا سودا ہے انہیں پتا ہی نہیں ان کی مت ماری گئی ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُوجِبُوا قَعِسَابُهُمْ اور اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے لگتے ہیں بڑے توانا اس لیے کہ سارا ان کا معاملہ دنیا سے متعلق ہے خوب اچھا کماتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں فرما خامخوا موتمر ذرا شخصیت ایسی ہو تو ظاہر بات ہے کہ مجلس میں جب آتا ہے تو سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں یہ کون آیا ہے حضور بھی ان کی طرف نگاہ کرتے تھے ان کے پاس وسائی ہیں یہ امیر لوگ ہیں کتنے ہی غریب آئے ہیں غزوہ تبوک میں کہ حضور ہم حاضر ہیں جان کے ساتھ ہمارے پاس مال نہیں ہے سواری نہیں ہے آپ اگر ہمارے لئے سواری کا بندوبست کرنے ہم حاضر ہیں جان و مال سے آگئے اور حضور نے جب کہا کہ میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں تو وہ جاتے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے اللہ یجدون ما ینفقون کہ اب ان کے پاس ہی کچھ نہیں خرچ کیا کرے کیسے جائے ایک وہ تھے اب یہ اغنیہ ہے یہ دولت مند ہے یہ چودری لوگ ہیں لہذا حضور ان کی طرف توجہ فرماتے تھے وَإِذَا رَيْتَهُمْ تَوْجِبُوْكَاجْسَامُمْ ان کے جسم جو ہے وہ آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں وَإِنْ يَقُولُوا تَصْبَعْ لِقَوْلِهِمْ جیسے میں نے کہا نا محتبر آدمی معلوم ہوتا ہے جب وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں تَصْبَعْ لِقَوْلِهِمْ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا ان کی رائے ہیں قَانَّهُمْ خُوشُبُمْ مُسَنَّدَا اے نبی ان کی اصل حقیقت ہے ان سوکھی لکڑیوں کی جو سہارے سے کھڑی کر دی جائیں لکڑی کے کندے جو خود بھی کھڑے ہو سکتے اسے سہارا چاہیے ایک درخت ہے جو خود کھڑا ہے اور ایک وہ سوکھی لکڑی کے کندے ہیں وہ تو خود کھڑے نہیں رہ سکتے قَانَّهُمْ خُوشُبُمْ مُسَنَّدَا يَحْسَمُونَ كُلَّ سَيْحَقٍ عَلَيْهِمْ ان کی جان ہر وقت نرستی رہتی ہے وہ کوئی بھی آواز ہوتی ہے کوئی بھی شور آتا ہے وہ سمجھتے ہیں آئی مسئیبت ہماری یقیناً کوئی حملہ ہونے والا ہے یا حملہ ہو گیا ہے لہذا اب پھر مسئیبت آئے گی ہماری کہا جائے گا آؤ دفاع کرو عبد فعو قَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ عبد فعو اللہ کے راب میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع تو کرو تو ان کی جانوں پر بن جاتی ہے هُمُ الْعَدُو وَفَحْزَرْهُمْ اے نبی یہی دشمن ہے اصل دشمن یہ ہے مارِ آستین یہ ہے یہ آستین کے چھپا ہوا ساپ ہے جو اندر سے ڈسے گا فَحْزَرْهُمْ آپ ان سے بچ کر رہی ہے یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج حُمُ الْعَدُو عدعوت اللہ کے رسول کی عدعوت اہلِ ایمان جو آپ رسول کی ہر پکار پر لبیک لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول جس کی وجہ سے ہم نبایا ہو جاتے ہیں ہم بیٹھے رہے ہم نے جا کے پھر بعد میں معذرت کی حضور یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے مجھے تو آپ مستثلہ کر دی جائیں قَاتَلَهُمُ اللَّهُ اللہ انہیں حلاق کرے برباد کرے اَنَّا اَيُوْ فَكُونَ یہ کہاں سے الٹے پاؤ پھرے جا رہے ہیں ان کی بدبختی تو ملازہ ہو قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا ایمان کی توفیق ملی گمراہیوں سے نکلے محمد کی صحبت سے فیضیاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اب کہاں جا رہے ہیں کس انجام کی طرف جا رہے ہیں قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُوْفَكُونَ اب ان کے تکبر کر نقشہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی آؤ اللہ کے رسول کے پاس آؤ اپنی غلطی کے اوپر اعتراف کر لو اس کو بان لو اللہ کے رسول بھی تمہارے لئے استغفار کریں گے اللہ بخش دے گا جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ آؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ اللہ کے رسول تمہارے لئے استغفار کریں گے لَوَّوْ رُعُوسَهُمُ وہ اپنے سروں کو مٹھکاتے ہیں ہاں آ جی ہاں آئیں گے آ جائیں گے برائے تَهُمْ يَسُدُّون تم دیکھتے ہو وہ رکتے ہیں نہیں آنا چاہتے وہ ہم مستقبرون اور ان کا یہ پیچھے رکنا استقبار کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے ہم کیوں جا کر محمد سے معافی مانگے صلی اللہ علیہ وسلم سباؤن علیہ مستغفرتا لہم ام لم تستغفر لہم ان کے حق میں برابر ہیں خواہ آپ استغفار کریں ان کے لئے خد نہ کریں لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ ہرگی دنے معاف نہیں کرے گا یہ آیت اس سے شدید تر قیفیت کے ساتھ سورہ قومہ میں آ چکی ہے جو میں آپ کو سنا چکا استغفر لہم اولاد استغفر لکم ان تستغفر لہم سبعینا بر رکل فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ستر مردمہ استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَهُمْ يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یقیدتا اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اللہ کا قائدہ یہ نہیں ہے جو چاہے ہدایت پر آئے فَمَنْ شَعَفَ الْيُوْمِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَكْفُرْ ہم نے تو لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے جو چاہے وہ ایمان لائے جو چاہے کفر کی نویش اختیار کریں جو چاہے نفاق کا راستہ اختیار کر لیں ہماری طرف سے فری جوائس ہے اب اس کے بعد ایک واقعہ بیان دو رہا ہے اور یہ اصل میں اس کے ایک اندازہ ہوگا کہ یہ منافقت کہاں تک پہنچا دیتی تھی حضور غزوہ بن المستنق سے واپس تشریف لا رہے تھے اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ کا ہار گر گیا اس کو تلاش کرنے کے لیے اب دوبارہ گئی رفع حجت کے لیے گئی تھی وہاں گئی گر گیا تلاش کرنے کے لیے گئی تو قافلہ چل پڑا وہ ایک لمبا واقعہ ہے جس پر کہ عبداللہ ابن عبی نے شور مچا دیا تحمت لگائی زنا کی اسی سفر میں ایک واقعہ یہ پیش آ گیا ایک جگہ پڑاؤ تھا پاس کنوا تھا وہاں سے پانی کھیج رہے تھے حضرت عمر کے ایک غلام تھے جا جا ان کے اور ایک انساری صحابی کے درمیان کچھ تو تو میں میں ہو گئی یہ تو ہمیشہ ان کے ہاں پہلے تو ہوتا ہی تھا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا جھگڑا رہتا تھا وہ کوئی پرانی عادت عود کرائی جھگڑا ہو گیا اب جہ جہ نے دعائی دی مہاجرین تو کچھ لوگ آ گئے ادھر سے اس انساری نے انسار کو بلا یا معاشر انسار ایک گروہ ادھر ایک گروہ ادھر اور اندیشہ تھا کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے حضور کو خبر ہوئی اور آپ تشریف لائے آپ نے پیسی فائی کیا یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں جو میں سن رہا ہوں ان چیزوں سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی تھی وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ عَدَانْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ مِنْ عَمَتَهِ اِخْوَانًا اب اس کے بعد تم لوٹ رہے ہو جاہلیت کی طرف خیر وہ حضور تو مصے کو فرو کر کے وہاں سے تشریف لے گئے جہاں بھی آپ کا قیام تھا اب اس عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین نے وہاں پر بکواس کرنی شروع کی ایک تو یہ کہا انسار سے دیکھو تمہارے ٹکڑوں پر پلے ہیں یہ ان کی مثال ایسی ہے سمن کلبک یا کلک کہ اپنے کتنے کو کھلا پلا کے موٹا کرو تم ہی کو کٹے گا آج یہ تمہارے برابر کے ہو گئے ہیں یہ تو لوٹے پٹے آئے تھے موکے دنگے آئے تھے تم نے ان کی آؤ بھگت کی تم نے ان کو ویلکم کہا تم نے گھر تقسیم کر دی ہے تم نے دکانیں تقسیم کر دی اب ان پر خرچ کرنا بند کر دو یہ سب دودھ پینے والے مجلوع ہیں جب انہیں کچھ نہیں ملے گا منتشر ہو جائیں گے لَلْفَضُّوا مِنْحَوْلِكَ ایک تو یہ بات کہی اور ایک یہ کہا اب جب مدینہ واپس لوٹنا ہو جائے گا ابھی تو چونکہ راستے میں ہیں تو لازمًا جو عزت والے ہیں وہ ان ظلیلوں کو نکال باہر کریں گے اب ہم نے مزید مدینہ کے اندر برداشت نہیں کرے وہاں پر ایک نوجوان ٹین ایجر بھی موجود تھا اس نے آ کر حضور کو خبر دی عبداللہ عبدالعبی نے یہ کہا ہے یہ کہا ہے یہ کہا ہے حضور نے بنا کر جواب تلبیق کی تو صاف انکار کر دیا قسمیں کھا گئے میں نے کھا ہی نہیں آپ اس چھوکرے کی بات پر اعتماد کر رہے ہیں اس بچے کی بات پر مجھ سے آپ ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں بعد میں یہ آیات نادر ہوئیں تو حضور نے فرمایا لڑکے کے کان سچے تھے لڑکے نے جو سنا تھا وہ سچ تھا اس لیے کہ وہی آگئی وہی نے تصدیق کر دی وہ کیا ہے پڑھئے یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مت خرش کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں گے دیکھنا ان بستیوں کو تم کے بیرہ ہو گئیں یہ بھیڑ چھٹ جائے گی تم ان کی زیافت کرتے ہو کھلاتے ہو پھلاتے ہو سب من کلمت جا کنو لا تنفقو علی من اندر رسول اللہ مت خرش کرو مت انفاق کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے حتی یلفدو یہاں تک یہ بیر چھڑ جائے چلے جائیں گے سب چھوڑ کر وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَا وَعْتِمَا الْأَرْضِ اللہ کا تفسرہ کیا آیا حالانکہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے تمام خزانے آسمانوں کے اور زمین کے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لیکن ان منافقوں کو فہم اور تفقہ حاصل نہیں جانتے نہیں اگر ان کے پاس ایمان حقیقی ہوتا تو وہ جانتے کہ اللہ کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ قد دوسرا جملہ آگیا يَقُولُنَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَ الْأَزَلُ اس نے یہ بھی کہا تھا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے واپس لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَ الْأَزَلُ تو جو عزت والے ہیں زیادہ عزت والے اعز افعل تفضیل پر کبیر سے اکبر صغیر سے اصغر عزیز سے اعز اعزز ہے اصل میں اکبر کے مدن پر اصغر کے مدن پر لیکن دو زے مل گئی اعز اسی طرح زلیل سے ازل بہت کم دو یہاں اصل میں ترجمے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے عربی زبان میں زلیل کے معنی وہ نہیں ہے جو ہماری زبان میں عربی زبان میں زلیل کہتے ہیں صرف کمزور ہمارے ہاں زلیل کے لفظ آتا ہے کمین شخص کے لئے زلیل آدمی ہے کمینہ انسان کمزرف انسان ورنہ یہ لفظ استعمال کیا حضور نے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی نے تمہاری مدد کی تھی عزوہ بدر میں اور تم لوگ بہت کمزور تھے تو یہاں پہ ان کا جو عزت والے ہیں صاحب سروت ہیں صاحب اقتدار ہیں وہ ان کمزوروں کو ان زلیلوں کا مطلب کمزوروں کو نکال باہر کریں مفلوق الحال ہے یہ تو ان کے پاس ہے کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ حالانکہ حقیقت اگر یہ جانتے ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا عزت حقیقتاً صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے ہے اور اہلِ ایمان کے لئے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں یہ نفاق کے مرس کی کیفیات سائنز اینڈ سیمٹمز سب بیان ہو گئے پروگنوسس بیان ہو گیا کہاں تک یہ لے جا سکتا ہے کس ہلاکت تک کہ فدرکی الاسفل بن النار آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے تبتے میں اور دنیا میں رسول کے استغفار سے محروم اب دیکھئے جو میں نے کہا تھا ہر برس کے ساتھ ہمارے ہر ڈسکشن ہوتی علاج دوسرے رکعوں کی تین آیات میں علاج اس ترتیب سے شاہد کبھی آپ نے اس پر غور نہ کیا ہوئے اور علاج کی دو قسمیں ہیں پریونٹیو اور کیوریٹیو پریونشن بیٹر دن کیور پریونشن بیٹر ہے مرض کو ہونے مت دو تو پہلی بات وہ ہے کہ جو اس نفاق کو آپ سے دور رکھے گی اس کی انفیکشن ہوگی ہی نہیں اور وہ کیا ہے اہل ایمان دیکھنا تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں دوام ذکر ہر وقت اللہ کو یاد کر دیں نماز تو خیر ہے یا اللہ کے ذکر کے لیے اس کے علاوہ ذکر جمعہ کے بارے میں بھی فرمایا ہے فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشْرُوا فِي الْرْدِ وَابْتَغُوا بِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَازْكُرُوا اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُ الْتُفْلِحُورِيَ یہ نہ سمجھا کہ بس ذکر تو نماز میں ہم کر آئے اب کوئی اور ذکر نہیں کسرت سے ذکر کرو وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹھے ہوئے ہر حال اور اس کی شکلیں کیا ہیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں اہلِ تصوّف کے جو مختلف مسلک ہیں انہوں نے ذکر اذکار کے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے مراقبے بھی ہوتے ہیں ذکر بلجہر بھی ہوتا ہے ذکر خفی بھی ہوتا ہے پھر ضربیں بھی لگتی ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ضرب لگا اپنے قلب پر مختلف لیکن حقیقت کے اعتبار سے سمجھ یہ ذکر کہتے کسے ہیں ذکر کے معنی ہے استعظار اللہ فی القلب اللہ کو دل میں موجود رکھنا دل سے دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے نہ پائے یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع طریقے ہیں ذکر کے کس طریقے سے ذکر کرو اللہ کیسے تمہارے قلب کے ادھر موجود رہے نمبر ون از ذکر از ذکر دی ریمیمبرنس دی ریمیمبرنس اس قرآن تلاوت قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرْ اس کا نام ہی ہے از ذکر ہم ہی نے اس از ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں از ذکر قرآن مجسم ذکر ہے سراپا ذکر ہے مؤثر ترین ذکر ہے از ذکر ہے نمبر دو اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو پانچ دفعہ اپنے معمولات سے نکلو صبح بستر سے اٹھو فجر کے وقت اور اللہ کو یاد کرو مجھے یاد کرو اور یہ نماز ہے یہ ایک طرح کا جامع ذکر ہے آپ زبان سے بھی ذکر کر رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں آپ قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں فجر کی نماز میں جسے کہا ہی گیا ہے قرآن الفجر نماز کو قائم رکھا کرو سورج کے ذرع دھلنے سے لے کر رات کے تاریخ ہو جانے تک اور خاص صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا یعنی فجر کی نماز میں طویل قرآن ہونی چاہیے طویل قرآن کم سے کم حضور کا جو معمول سامنے آتا ہے وہ پانچ رکوع تین رکوع پہلی رکعت میں دو دوسری میں جمعے کے روز سورہ سجدہ علیف لامی مسجدہ سورہ سجدہ تین رکوع پہلی رکعت میں اور سورت الدہر دو رکوع دوسری سورت میں باقی نمازوں میں مغرب میں عشاء میں آپ کم پڑھیں اور حکمت کیا رکھی ہے سورج کے ڈھلکنے کے بات سے لے کر یہ رات تک تو گویا کہ نماز ہی ہے نماز ہی ہے آپ نکلے آئے پھر آئے پھر گئے سردیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ باقی پھیرا لگ رہا ہے ظہر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا ہے آسر آگئی آسر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا ہے مغرب آگئی پھر ٹھوڑی دیر کے بعد عشاء آگئی لیکن یہ کس لیے ہے لیکن یہ کس لیے ہے اس میں میں ارز کر رہا تھا جامعہ ہے زبان بھی ذکر کر رہی ہے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی اور جسم بھی ذکر کر رہا ہے آپ کھڑے ہیں جھک کر قنوط پھر آپ رکو میں گئے ہیں آپ کے ذکر کے ساتھ آپ کا جسم بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے پھر اس کی فائنل شکل سجدہ اور حضور نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد الاللہ فی السجود انسان قریب ترین جو اللہ سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ انسان میں اصل چیز کیا ہے تکبر اور سجدہ کیا ہے پیشانی آپ نے زمین پر ٹکا دی تو تکبر کی نفی ہو گئی اگر ہمیں کوئی احساس اور حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے سر کشینے کر دیئے دھندلے نقوشے بندگی ہمارے ماتے پر بندگی کے آثار اور نشان ہونے چاہیے تھے سر کشی یہ بغاوت تکبر نے دھندلے کر دیئے سر کشی نے کر دیئے دھندلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ کریں یہ باتے پر بندگی کا نشان تازہ ہوتا ہے تو پہلے از ذکر قرآن جسمانی اور زبانی ذکر جمع ہو گیا نماز گیا اور تیسرا ذکر جسے کہا جائے گا ذکر دوام وہ ادعیہ اور اذکار مسنونہ ہیں رات کو سوئے تو یہ دعا مانگیں بسم کاموت و واحیہ صبح آنکھ کھلتے ہی کہیں الحمدللہ اللہ احیانی بعدما ماتنی و الہی النشور آپ ٹائلٹ میں جا رہے ہیں بات روم میں جا رہے ہیں دعا مانگیں اللہم انی اعوذو بکا مذنب خبص و القبائص باہر نکل رہے ہیں دعا مانگیں گفران اور یہ بھی ہے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے عذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا آپ کی رفع حاجت ہو گئی آپ کا فضلہ جو ہے خارج ہو گیا یہ جسم میں رہتا قبض ہوتا سو طرح کی بیماریاں قیدہ کرتی الحمدللہ اللہ ازہب عنی الازا مجھ سے تکلیف دے چیز دور کر دی و آفانی مجھے آفیت بخش گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب دعا ہے مسجد کے اندر تو ہے تو ہے ہی دعا نماز باہر نکل رہے ہیں پھر دعا ہے گھر میں داخل ہو رہے ہیں پھر دعا ہے بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے بازار سے واپس آئے ہیں تو دعا ہے سفر پر جا رہے ہیں تو دعا ہے واپس آئے ہیں تو دعا ہے آئی نہ دیکھا ہے تو دعا ہے زندگی کے ہر عمل کے ساتھ یہ دوامِ ذکر ہے دوامِ ذکر اور دو نشمتیں قائم ہو گئیں دعا اللہ سے کی جا رہی ہے اللہ کا ذکر ہو گیا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا اور چونکہ یہ مسنون دعائیں ہیں حضور دعائیں مانتے تھے تو ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ تائم ہو گئی دو نشمتیں قائم ہو گئی وقت کیا لگا داخل ہوتے ہیں یہ اگر آپ نے کہہ دیا کونسا وقت لگا یہ تیسرا ہے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ چوتھا ذکر پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مرشد ہو اور مرشد کون ہوتا ہے جو انسان کی نفسیاتی بیماریوں سے واقف ہو جاتا ہے روحانی بیماریوں کو جانتا ہے جیسے آپ کسی داکٹر کے پاس جاتے ہیں طبیب کے پاس وہ آپ کی تشخیص کرتا ہے آپ کا کونسا عذر جو ہے اس میں خرابی آئی ہے اسی طرح ایک ماہر روحانی یا نفسیاتی معالج جو ہے وہ سوچے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا مرشد کیا ہے آپ میں حب دولت زیادہ ہے اس کی فرسٹریشن ہے یا حب شہرت تھی اور وہ نہیں مل رہی ہے تو فرسٹریشن ہے کیا چیز ہے آپ کی اور اس کے حوالے سے ذکر تجویز کرے گا تم فلا آیت جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو یہ ہے پی پی جیسے ہر مریض کی تشخیص علیدہ ہے اس کا ذکر علیدہ ہے ایک ماہر امراض امراض روحانی سجسٹ کرے اب اس کو پھر ہمارے صوفیہ نے باقاعدہ نظام بنا دیا ہے یہ اس مسئلہ کا طریقہ ذکر ہے ان کے لئے کوئی ثبوت نہیں نہ قرآن سے نہ حدیث اہلِ ایمان دیکھنا غافل نہ کرنے پائیں تمہیں تمہاری اموال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے دوامِ ذکر ہے تو نفاق قریب نہیں آئے گا آپ کو معلوم میں دے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے جسم کا دفاعی نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے تب بیکٹیریہ آپ پر حملہ آور ہو سکتے ورنہ ریزیسٹنس ہے اندر تو چاہے بیکٹیریہ کتنے ہی ہو آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتے یہ اچ آئی وی جو چل رہا ہے وہ دیفنس میکنزم ختم ہو جاتا ایڈز میں ہوتا کیا ہے ریزیسٹنس جو نیچرل نظام اللہ نے بنا رکھا ہے بیماریوں کے خلاف خاص طور پر جراسیمی بیماریاں ان کے خلاف دیفنس میکنزم میں وہ شیکر ہو جاتا ہے تو اصل میں یہ دیفنس ہے دوام ذکر یہ پریونٹیو ہے اس سے آپ کے قریب جو ہے نفاق نہیں آسکے گا وَمَنْ يَفَعْذَلِكَ اور جس نے یہ کیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو گیا ذکرِ الٰہی سے غافل ہو گیا فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو وہی ہیں جو خسارے میں رہیں گے گھاٹے میں رہیں گے ٹوٹے میں رہیں گے نقصان میں رہیں گے اس لیے کہ اگر دل غافل ہوا تو پھر نفاق نیرا ڈال لے گا حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی تھوٹنی یہ تھوٹنی جو ہے سور کے موں کو کہتے ہیں تھوٹنی تو شیطان اپنی تھوٹنی جو ہے وہ انسان کے دل پر لگا دیتا ہے اور پھوکے مارتا ہے اس پھوکے مارنے سے جو صفلی جذبات ہیں جو انسان کے اندر حیوانی تقاضے وہ پھوک اچھلتے ہیں ان میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے لیکن جب اللہ کا ذکر موجود ہو دل میں شیطان بھاگ جاتا ہے تو دل غافل نہ ہو ذکرِ الٰہی دوام اس کا میں نے ذریعے آپ کو بتا دیئے قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذکر نماز سب سے جامع ذکر اور اس کے بعد عدیہِ معصورہ اور عذکارِ مسلونہ یہ دوامِ ذکر کا ذریعہ ہر کام کے ساتھ آپ کپڑے پہنے رہے ہیں نئے کپڑے پہنے دعا ہے زندگی کا کوئی فیل یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو رہے ہیں تو دعا ہے خالص ہیوانی تقاضہ پورا کرنے چلے دعا ہے پہلے یہ دوامِ ذکر کا ذریعہ ہے یَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہاں وہ آیت پھر میں آج آپ کو کوٹ کر دوں آیت نمبر چوبیس سورہ توبہ کی قُلْ اِلْكَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنْ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَمِيلِهِ فَتَرَبَّ سُوْحَتَا يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَا دِلْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہوں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتے دار اقربہ یہ پانچ رشتے اور تین شکلیں مال کی وَأَمْوَالُنْ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وہ مال جو تم نے محنت سے کما کر جمع کیے وَتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور وہ کاروبار بڑی محنت سے جمعیا ہے اور اس کے کساد کا بندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے وَمَسَاكِنُوْتَرْدَوْنَهَا اور وہ تمہارے محل یا تمہاری حویلیاں اور کوٹھیاں یا تمہارے مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے رام جہاد سے فَتَرَبَّسُوا جَاؤُوا بیٹھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے حتیٰ يَاطِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پوری نو انسانی کو آنے واحد میں اللہ ہدایت دے دیں اب دیکھئے دوسرا پہلو اگر یہ چھوٹ لگ ہی گئی تو کیا ٹی بی کی انفیکشن ہوئی گئی ہے تو علاج کریں گے نا اب کیورٹیو ٹریٹمنٹ کیا آیا اور یہاں بڑا خوبصورت جو ہے سنتِ لفظی نفاق کا علاج انفاق انفاق کے معنی خرچ کرنا یہ لفظ جب آتی ہے سراسِ مجرد سے نفاقہ اس کے معنی کوئی شیخ ختم ہو گئی مر گئی کھپ گئی سرف ہو گئی نفقت دراہم پیسے ختم ہو گئے مگ گئے نفق الفرس گھوڑا بر گیا اس سے انفاق بنا خرچ کرو نگا دو کھپا دو سرف کر دو اگر نفاق کی چھوٹ لگ گئی ہے تو کیوں لگی ہے تمہیں دنیا کی محبت تمہارے دل پر غالب آ گئی ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بُتانِ وَحْمُكَوْا لَا إِلَا لہٰذا اب علاج بززد اپوزٹ کے دریئے سے علاج کرو مال محبوب ہے نکالو دو انفاق is the treatment کیوریٹیو ڈریکمنٹ زیادہ سے زیادہ دو زیادہ سے زیادہ دو زیادہ سے زیادہ دو نکالو اس سے تمہارے دل میں جو چھوٹ لگ گئی تھی نفاق کی یعنی بتایا نا کہ یہ سنتِ لفظی نفاق نفاق بنا ہے نفقن سے جس کے معنی ہے سرنگ یا نافقہ گوہ کا بل جس کے دو مو ہوتے ہیں اس سے بنا ہے نفاق اور منافقت جیسے جہاد اور مجاہدہ قتال اور مقاتلہ اسی طرح نفاق اور منافقت یا منافقہ عربی میں منافقہ کہیں گے منافقت نہیں کہیں تو یہ کیا ہے یہ جان و مال بچا کر رکھنا اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں نہ مال خط کرنے کی توفید اور نہ جان دینے کے لئے تیار اب اس کا علاج کیا ہے اصل میں حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل جو ہے وہ حب مال ہے اس حب مال کو نکالو اپنے دلوں سے نکالو اپنے دلوں سے نکالو اپنے دلوں سے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو ان میں سے سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیئے ہیں اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن کھڑا ہو موت سرحانے آ کر کھڑی ہو جائے جب آدمی کو پتا چلتا ہے کہ اب تو دنیا سے روانگی ہے تم کہتا جی سب اللہ کی راہ میں دے دو مجھے تھوڑی دیئے اور وقفہ دے دو میں سب دولت دے دوں گا من قبل انیاتی آہدکم الموت فیقولا اور وہ یہ کہے اس وقت رب لولا خرطنی لعجل قریب اے اللہ کیوں نہ تم مجھے ذرا تھوڑی سی اور محلت دے دے فالصدقہ تو میں سب صدقہ کر دوں گا وعکم من الصالقین اور میں نیک وکاروں میں سے ہو جاؤں گا وَلَيُّ أَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَعَ جَلُهَا اور سن لو اللہ تعالیٰ کسی کی عجل کو جبکہ اس کا وقت آ جائے مؤخر نہیں کرے گا کوئی محلت نہیں ملے گا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ خوب با خبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو اگر محلت مل گئی تو وہی کچھ کرو گے اللہ جانتا ہے وہ تمہاری گھنٹی کے اندر پڑ چکی ہے مال کی محبت دنیا کی محبت لہذا اب موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کے تلنے کی کوئی سمیل نہیں آپ نے دیکھا ان جارہ آیات میں تب کی اسطلاح کے مطابق یہ نفاق کا مرض روگ فی قلوبہ مرد یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے زوفِ ایمان اور نفاق میں ڈیفرنشیٹنگ لائن کیا ہے نفاق کی پہلی علامت پہلی سٹیج جھوٹ جھوٹے بہان دوسری سٹیج قسم کھانا تیسری اور فائنل سٹیج جو بھی اسلامی تحریک کا قائد ہے اس سے دشمنی ہو جانا اور جو صادقین ہیں جو آگے بڑھ کر جاند اور مال کھپا رہے ہیں ان سے نفرت ہو جانا ان سے دشمنی ہو جانا اب تو اللہ کی طرف سے نبی کا استغفار بھی رد اور آخرت میں عذابِ الٰہی کی بدترین صورت سے درکِ الاسفرِ من اللہ اور جو عذابت جس درجے کی ہو جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عبی کے قولوں میں ہم نے پڑھ لیا علاج کیا ہے دوامِ ذکرِ الٰہی اللَّذِينَ يَذْكَرُونَ اللَّهَ قِيَامُمْ وَقُعُودَمْ وَعَلَى جُنُوبِهِ اور اگر چھوٹ لگ جائے تو انفاق خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ قرآنِ مجید میں اتنا سوٹ دیا جارہا انفاق پر خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو کتنا خرچ کریں فرمایا گیا یا سنونہ کا مادہ ینفقون قولِ الْعَفْ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ حدے ڈالے یہ ہے نفاق کی حقیقت اور نفاق سے بچاؤ کی شکل اور نفاق کا مرض لاحق ہو جائے تو اس کے علاج کی صورت اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق سے پاک کریں ایک غلطی مت کیجے گا مسلمان بے عمل ہو کبھی اسے منافق نہ کہیے گا کسی کو ہم منافق قرار نہیں دے سکتے اس کی بے عملی یا بد عملی بھی اگنورنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے ایمان کے زوف کی وجہ سے ہو سکتی ہے زوفِ ارادہ کا مریض ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ کچھ کام کرنا چاہتا ہمت نہیں ہے نیورستینیا ہے آسحابی مریض ہے جو بھی کچھ ہے منافق نہیں ہے منافق کون ہوگا آج کے دور میں جو اللہ کے دین کے غلبے کی کسی تحریک میں شامل ہو اور پھر جب ڈسپلن کے تقاضے آئے اور جب جان اور مال کے خرچ کرنے کے تقاضے آئے تو پیچھے ہٹنا شروع کریں پھر وہ ارتداد سورہِ مہائدہ میں اس کا نقشہ کھیچا گیا ہے اے لیمان اگر تم نے پسپائی اختیار کی اپنے دین سے تو اللہ تمہیں ہٹا کر اور قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہم تحر قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اللہم ربنا لا تجعلنا من المنافقین اے اللہ ہمیں منافقوں میں شامل نہ کیجئے اللہم مفتنا ان نجاہدہ فی سبیلیکا بے اموالنا وانفوسنا اے اللہ ہمیں توفیق دے کے تیری راہ میں جہاد کریں اور اس میں اپنے مال اور جانے تھپائیں اور خرچ کریں اللہم ارزقنا شہادتاں فی سبیلیکا اور اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موقع تافرمائے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث و قادم اے اللہ اپنے حرس بندے کی مدد فرمائے جو تیرے نبی کے دین کی خدمت تراب وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَقْزُلْ مَنْ خَدَرَ دِینَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث و قادم اے اللہ حرس شخص کو زلیل اور رسوہ کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو کہا وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَاهُمْ اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ ہونے دی جو ہمیں اپنی پناہ پر لے لی جو ہم کہیں ان کے دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ شامل نہ ہوتا اللہم اغفر لے آب آئینا وعم آتنا وَلِجَمِعِ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللہم اشی مردانا اللہم اشی مردانا اللہم اشی مردانا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِين بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الرَّاحِمِ مجھے ہمارے ایک ساتھی نے یاد دلایا ہے کہ آپ اپنی تقریر کے اختتام پر آئی آر ایف کا بالخصوص اور اہلِ بمبئی کا بالعموم شکری عدا کر دیں واقعہ صحیح مجھے یاد دہانی کی گئی ہے جتنا احتمام کیا ہے آئی آر ایف نے میرے لیے اور جس کی بدولت آپ لوگ یہاں اتنی قصیر تعداد میں جمع ہیں اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں اور پھر جس طرح کی وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں جس طرح کہ انہوں نے خرچ کیے ہیں یہ ویڈیوز جہاں جہاں بھی جائیں گے وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچے گا اس میں یقیناً میرے لیے بھی عجر و ثواب رہے گا یا میرا سطہ جاریہ رہے گا میرے برنے کے بعد بھی یہ چیزیں رہیں گے اور پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پیسے خرچ کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کے والنٹیئرز جس طرح میں نے دیکھا ہے مصروف ہیں ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہر چیز بڑی منظم ہے تو میں ان سب حضرات کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ہے مجھے معلوم ہے روزانہ آنا اور ہر روز تعداد بڑھنا آج شاید سب سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے میرے سے بھی الودائی خطاب تھا میرا اپنا اندازہ تھا کہ یہ دس دن کا پروگرام مسلسل ہوگا تو رفتہ رفتہ کچھ حاضری کم ہوتی جائے گی میرے یہاں جو برک صورت دیکھی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے حوصلہ ملا ہے کہ نہ ہو نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشتے ویران سے نہ ہو ناومید اے اقبال اپنی کشتے ویران سے نہ ہو ناومید ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیص ہے ساقی مسلمانوں کے اندر ایک امنگ ہے ایک ملولہ ہے ایک خواہش ہے اللہ کرے کہ قرآن مجید کی رہنمائی میں اپنی رہنمائی نہیں کہہ رہا قرآن مجید کی رہنمائی میں تو ایک ذریعہ ہوں جیسے حضور نے حضرت علی سے کہا تھا یا علی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے دیکھئے کس قدر خوبصورتا ناظر تم ہدایت دینے پر قادر نہیں ہو علی اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے لَا يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْهُمُ نَعْمُ تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دونت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ میرے اس بیان القرآن کے ذریعے سے قرآن مجید کی تشریح و توضیح کے ذریعے سے حقائق قرآنی کو خدابات کے ذریعے سے جو عام کرنے کی مجھے توفیق دے رہا ہے تو میں اسے اپنے حق میں بھی اللہ کا فضل اور کرم سمجھتا ہوں اور جہاں جہاں تک بھی اس کا اثر و نفوس پہنچے گا میرا اللہ تعالیٰ خیر طرف یہ کلیم رہے گا کہ اللہ مجھے اس کا اس کے سواب میں سے عجر کا میرا جو ہے حصہ ملتے رہنا چاہیے اور آپ میں سے جو بھی اس کے اندر لگ جائے گا کھم جائے گا اس کا عجر محفوظ ہوگا اس کے عجر میں کوئی تیبی نہیں ہوگی بغیر ان ینتقص من عجل ہی شیئن لیکن اگر میرے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اس کام میں لگا دیا متوجہ کر دیا تو مجھے اس کا عجب ملتا رہے گا بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں ممنون ہوں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ان دس دنوں میں اس سے دین کی ایک حقیقت آپ کے سامنے نکھر کر آگئی ہو اور آپ اس کو عملا اختیار کرنے کے لئے عظم مسمم کر لیں اقول قولی حاجہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و لسائر المسلمات جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وہ سوز آواز میں ہم نے ایک وجد آفرین تقریر سنی نفاق جیسے خطرناک مرض کے بارے میں معلومات حاصل کی اللہ ہم سب کو اس مرض سے بچائے آمین خواتین و حضرات یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب سوال و جواب کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں تو وقت کی تنگی کی بینا پر کوئی سوالات رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس سے شکایت بھی ہے اور صحیح ہے لیکن ان حالات کے پیش نظر خصوصاً جبکہ ہم وقت میں کوئی توسی نہیں کر سکتے اس کا نعم البدل یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جن کے سوالات کے جوابات نہ ملے ہوں ان سے ای میل یا ویب سائٹ یا ٹیلی فون یا فیکس کے ذریعے رابطہ قائم کریں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی جو آپ ان سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں ای میل ہے founder at tanzim.org ویب سائٹ ہے www.tanzim.org ڈاکٹر صاحب کا postal ایڈریس بھی نوٹ فرما لیں تنزیم اسلامی 36K موڈل ٹاؤن لاہور 54700 پاکستان ایک بار پھر نوٹ کر لیں تنزیم اسلامی 36K موڈل ٹاؤن لاہور 54700 پاکستان ٹیل فون نمبرز ہیں 5869501 5869501 اور فیکس ہے 5834000 فیکس 5834000 اب جس سوال جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں ہم سوال جواب کے سیشن کے شروع کرنے سے قبل میں اپنا ایک مشاہدہ اور اس کا جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں آج میری تقریر کے بعد کوئی حلچل نہیں ہوئی کوئی لوگ اٹھے نہیں گئے نہیں ورنہ منظور شیخ صاحب کہتے رہ جاتے تھے اور بہرحال جن لوگ کو جانا ہوتا تھا وہ اٹھ کر چل دیتے تھے میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید چونکہ یہ آج الودائی خطاب تھا تو یہ آپ کی مجھ سے محبت کی ایک علامت ہے کہ آج جو ہے اس طرح کی کوئی حلچل نہیں ہوئی ہے اور آپ یہاں سے اٹھ کر گئے نہیں ہیں کوئی بھی شخص مجھے نظر نہیں آیا کوئی ایک آداد مشاہد اٹھاؤ اتنے بڑے مجمع میں تو میں آپ حضرات کا ایک بارے دگر پھر شکری آدھا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں میری محبت کو زیادہ کریں اور آپ کو توفیق دے کہ آپ میرے حق میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بھاگ دور سعی جو بھی ہے اس کو قبول فرمائیں اور مجھے روحانی اور نفسیاتی امراض سے محفوظ رکھے کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے کوئی ریا نہ شامل ہو جائے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھے ورنہ یہ کہ یہ چیزیں سارے کیے کرائے پر پانی پھیڑ دیتی ہیں انسان کے پاس پھر کچھ اس کو ملتا نہیں ہے اس انجامِ بچ سے اللہ مجھے بچائے رکھے اس کے لئے خصوصی دعا کیجئے شکریہ اب ہم سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے محمد عارف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا چونکہ منافق کلمہ پڑھتا ہے تو کیا منافق بھی جنت میں جائے گا یا ہمیشہ کی ترشیر کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا اصل میں اس لوگ کی جو حدیثیں ہیں ان میں سے مثلا ایک میں ہے جس نے کلمہ پڑھا صدقِ دل سے ایک اضافی شرط ہے دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھا اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے صدقِ قلب تو اس کے بغیر نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں یہ خیال برست ہے کہ وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا اگر اس کے نیک عامال کم ہیں اور برے عامال کا پلڑا بہت بھاری ہے تو جہنم میں داخل تو ہوگا لیکن جیسے دھوبی گھاٹ کے اوپر پٹک پٹک کے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے جہنم میں اسی طرح ان کو دھو کر اور پاک کر کے پھر نکال لیا جائے گا پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے لیکن اس کے لئے ذہن میں رہے کہ انہا سات مستقرم و مقاما یہ جہنم بہت بری جگہ ہے ایک لمحے کے لئے جائیں گے تب بھی اس کی ساری سختیاں اور شدائد آپ کے اوپر آ جائیں گے اس لئے اس سے آپ کوئی کنسولیشن نہ لیں کہ اگر ہم کچھ عرصے کے بعد ہم نکل جائیں گے اس عذاب کا تصور نہیں کر سکتے کوشش یہ کیجئے کہ علم وحلے میں میدانِ حشر ہی سے ہمیں اللہ تعالی وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمِ لَلْ جَنَّتِ زُمَرَا گروہ در گروہ جو ہیں اہلِ ایمان کو جنت کی طرف بھیجے گا تو اللہ ہمیں ان پہ شامل کرے عفضل شیخ صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ نے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق محسوس کیا مجھے یہ اندازہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی تھا اور اب میں نے اپنے چشم سر سے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے میرے نزدیک ہندوستان میں رہنے والا ایک عام مسلمان پاکستان میں رہنے والے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے زیادہ دینی اس میں کچھ اس کا بھی دخل ہے کہ جہاں انسان اقلیت میں ہوتا ہے وہاں اس کے اندر ایک دیفنسیو میکنزم پیدا ہو جاتا ہے ایک ارج ہو جاتا ہے اپنی آئیڈنٹیٹی کو برقرار رکھنا جہاں مجورٹی میں ہوتا وہاں سو جاتے ہیں انٹا غفیل کیا ہے ہم تو ہے ہی اکثریت کے اندر کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں چیلنج کرنے والا تو یہ نفسیاتی معاملہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سالوں سے غالباً بھارت میں اسلام کی طرف مسلمانوں کی توجہ بڑھ رہی ہے ڈاکٹر ایل اے انساری آپ پوچھ رہے ہیں کہ بلکہ اس معاملے میں مولانا مودودی سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جس پر مولانا زفر رحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے گرفت کی تھی اور صحیح گرفت کی تھی مولانا نے ان آیات کے حوالے سے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے اے مسلمانوں اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ایک نفاق سمجھا گیا تھا جو ہجرت نہیں کر رہا ان آیات کے حوالے سے اپلائی کر دیا کہ اب مسلمان جو پاکستان میں ان کے کوئی تعلقات کوئی روابط کوئی رشتہ داریاں بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی بہت بڑی غلطی تھی ان کی مولانا زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پھر تاقب کیا اور انہوں نے بتایا کن حالات میں آپ کن احکام کو نافذ کر رہے ہیں وہاں مدینہ کے دروازے کھولے تھے اور ہجرت فرض تھی یہاں آپ نے دروازے بند کیے ہوئے آپ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ جو ہجرت نہیں کرے گا تو اس سے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے تو حالات کو تو زمین و آسمان کا فرق ہے تو بہرحال میں اس سے سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور انسان جہاں بھی رہے اللہ کا بندہ بنے اور اللہ کی طرف سے شہادت علی ناس کا فریضہ سر انجام دے اور جہاں بھی ہو چاہے کتنی ہی چھوٹی سی عقلیت میں ہو دین کو قائم کرنے کی جند و جہود ضرور کرے ضرور کرے ضرور کرے چاہے نتیجہ کوئی نہ نکلے maybe his message is falling on deaf ears no harm it's no harm to him حضرت نو علیہ السلام کی اگر ساڑھے نو سو مرس تک کی دعوت جو ہے وہ کوئی نتیجہ برپا نہیں کر سکی تو کیا حضرت نو ناکام ہو گئے ناکام تو قوم ہو گئے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے میں چاہوں گا کہ ایک جماعت خالص اس کام کے لیے اب ممبئی کے مسلمانوں میں سے نکلے ٹھیک ہے قومی کام ہو رہے ہیں تعلیمی کام ہو رہے ہیں یہ سارے کام اچھے ہیں کوئی برا کام نہیں ہے ان میں براہندہ کام ہو رہے ہیں لیکن ایک وہ کام فلتکو منکم اممتو یدونا ایر الخیر و یعبرونا بالمعروف و ینہونا عن المنکر اور سب سے بڑا منکر غیراللہ کا نظام چاہے وہ پاکستان میں ہے اور چاہے وہ بھارت میں تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس مقصد کے لیے قائم ہو جس کا ڈیکلیرڈ گول یہ ہو کہ ہم نے اس ملک میں the system of social justice as given by God through his messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم نے نافذ کرنا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھو گا کہ میرا آنا یہاں کچھ نتیجہ خیز رہا ہے ورنہ ٹھیک ہے ثواب تو آپ حضرات نے حاصل کر لیا اور ثواب اللہ مجھے بھی کچھ آتا کر دے گا لیکن پھر میری بات اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں تک نہیں پہنچے سلیم شیخ صاحب کہتے ہیں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے کسی کے دل میں اتن کر نہیں دیکھ سکتے وہاں بھی صرف حضور نے کہا بعض لوگوں کو آپ نے اور یہ بھی کب قضوہ تبوک کے بعد قضوہ تبوک سے پہلے کسی منافق کو کوئی سزا نہیں دی گئی نفاق کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا یہ تو سورہ توبہ میں اور سورہ تحریم میں جب آیات آئی ہیں اے نبی جہاد کیجئے کفار کے ساتھ بھی اور منافقین کے خلاف بھی اور سکتی کیجئے ان پر آپ کی نرمی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر آپ نے سکتی شروع کی ہے پھر مدینہ واپس آت رہی جو انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی مسجد زرار جہاں وہ منافق جمع ہوتے تھے مشوروں کے لیے اور جہاں ابو عامر راہب جو انتہائی دلی اور جانی دشمن تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا وہ آتا تھا اور آ کر وہاں ٹھہرتا تھا اور منافقین ان سے رابطہ کرتے تھے اس سے تو حضور نے جا کر اس مسجد کو جلا دیا یہ قرآن مجید میں حکم تھا تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی کیا ہے کہ مسجد نبوی سے کہا فلا ابن فلا نکل جاؤ ہماری مسجد فلا ابن فلا نکل جاؤ ہماری مسجد حضور کو معلوم تھا کون منافق ہے وحی کے ذریعے سے آپ کو اور ویسے بھی مسیرت نبوی ہم بھی عام طور پر اندازہ کر لیتے ہیں کون کیا ہے تو حضور کا معاملہ کیا ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلیں وجود نہادہ حضور نے بعض لوگوں کا پردہ چاک کیا ہے تو اس اعتبار سے آپ کے لیے جائز تھا ہمارے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کو منافق قرار دینا اور بالعموم مسلمان بے عمل ہیں بد عمل ہیں دین سے دور ہیں غافل ہیں جاہل ہیں لیکن منافق نہیں نفاق کا امکان میں بتا چکا ہوں ایسا ہی ہے کہ اگر جیسے میں نے ابھی ارس کیا ایسی ایک جماعت یہاں قائب ہو پھر اس جماعت پر کوئی سختیوں کا دور آئے اور پھر پیچھے ہٹیں وہ منافق ہوں گے فضل نبی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ when baby is born he is innocent and doesn't know his religion we are all lucky enough to have muslim parents and we followed Allah and his rasul sallallahu alayhi wa sallam's path why do we blame all those innocent who were born to non-muslim parents and why to blame those parents who followed their grandparents if Allah will he should have sent all those new borns in muslim families please clarify یہ بہت مشکل سوال ہے اور ان سب کا آخری سوال یہ ہے کہ اللہ نے کائنات بیدائی کیوں کی اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کی مرشیت صرف ایک حدیث ملتی ہے اسے بھی محدثین جو ہیں مصطنق تسلیم نہیں کرتے اور وہ کیا ہے اسے اکثر مفسرین نے لیا ہے اور صوفیاء اس کو بہت قصر سے بیان کرتے کنتو کنزل مخفیا فاحببتو انعرفا فخلقتو الخط میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میرے اندر قوت تھی خلاقی کی قوت تھی اب کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں جاننے والا ہی نہیں نہ میری قوت کا ظہور ہو رہا ہے کس شکل میں تو میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ میری قوت کا میری تخلیقی صلاحیت کا پوری طریقے سے ظہور ہو میری رحمت کا ظہور ہو ایسی مخلوق ہو جس پر میں رحمت فرماؤ رحمت کرو تو یہ ایک سبب کائنات کی تخلیق کا ہے پھر اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے ہماری زندگی تو بہت طویل ہے وہ میں ایک اپنے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں تخلیق اول ہماری ہوئی تھی عالم ارواح میں یہ تخلیق ثانی ہے جو اس جسد کے ساتھ دنیا میں ہوئی ہے بہرحال اس میں سے یہ حصہ جو کارک لیا گیا ہے دنیا کی زندگی کا یہ ایک امتحانی وقفہ ہے قلزم حسنی سے تو براہ مانند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ قرآن یہ کہتا ہے تم اپنے شعور سے کام لو ہم نے تمہارے اندر جو ہے تمہارے دل کے اندر اپنی معرفت رکھی ہوئی ہے اپنی محبت رکھی ہوئی ہے تم کیوں باہول سے اتنے متاثر ہو جاتے ہوئے کہ اسی کی پیروی کر رہے ہیں اسلاف کی پیروی کر رہے ہیں اپنے اقل سے کام لو اور سوچو اور صحیح راستہ اختیار کرو اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص اپنے اقل سے کام لے کر اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام اختیار کرے گا اس کا بہت اونچا مقام ہو اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر ہوگی ہے باقی بچوں کے بارے میں تو خود حدیث موجود ہے ہر بچہ نسل آدم کا فطرت اسلام لے کر آتا ہے یہ تو اس کے والدین ہے جو اسے یہودی اور نسرانی اور مجوسی بنا لیتے ہیں یہ انورانمنٹل فیکٹر ہے جو اس پر کام کرتا ہے لیکن اپنی بلوغت کو پہنچ کر اقل کی پختنگی کو پہنچ کر اسے سوچنا چاہیے تنقیدی نگاہ ڈالنی چاہیے یا مجھے اپنے والدین کے طرف سے کیا ملا آیا صحیح ہے یہ غلط ہے اور کیا اس سے بہتر کوئی راستہ دنیا میں موجود ہے ہے جس تجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں آپ اپنے دنیاوی کاموں میں بھی بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر یہ تجارت نہیں اس سے کے علاوہ یہ تجارت کیجئے یہ آپ نے جو ہے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے یہ دکان بند کرو اور دوائیوں کا کاروبار کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں دنیا کے اندر ہے جس تجو کی خوب سے خوب تر کہاں تو انسان مذہب اور دین کے بارے میں بھی کوشش کرے سمجھے جس تجو کرے کہ کون سا دین اقرب الالفطرت ہے کون سا دین زیادہ سماجی انصاف فراہم کرتا ہے اس دین کو اختیار کریں سید عرفان صاحب ہیں یہ کہتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ جھوٹ نفاق کی علامت ہے پر اگر کوئی ایسا جھوٹ بولا جائے جس سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو بلکہ ٹوٹے ہوئے دل جھوڑ جائیں کیونکہ اسلام میں بھی کسی کا دل توڑنا گناہ ہے تو ایسے جھوٹ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے ایسا جھوٹ جائز ہے اور جھوٹ ہر حال میں منافقت کی علامت نہیں ہے لیکن نفاق کی پہلی علامت جھوٹ ہی ہے یہ دونوں چیزوں کو علیہ دا سمجھ لیا جھوٹ لازمہ نفاق نہیں ہے لیکن نفاق لازمہ جھوٹ ہے اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میری رہ گئی اس بیان میں میرے سامنے کوئی نوٹس نہیں ہوتے ہیں اس لیے بات باتیں رہ جاتی ہیں فائدہ ہوتا ہے سوال جواب سیشن کہا کہ وہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ علماء نے تفریق کی ہے ایک عقیدے کا نفاق ہے ایک عمل کا نفاق ہے تو عمل کے نفاق کے زمن میں احادیث آتی ہے آیت المنافق سلاسوں متفق علیہ روایت ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں کی منافق کی تین علامتیں ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے جب امین بنایا جائے امانت رکھی جائے خیانت کرے یہ تین علامتیں اگر ہیں لیکن اس میں جو ہے اِزَا حَدْنَسَا جب بھی بولے جھوٹ بولے یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کبھی کسی نے جھوٹ بول دیا ہے تو منافق کا آپ اس پر حکم لگا دے ایک اور حدیث میں آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا اَرْبَعُن مَنْكُنَّ فِي اگر کسی شخص میں چار علامتیں ہیں تو وہ پکہ منافق ہیں حدیث میں الفاظ آتنے ہیں وَلَوْ سَامَا وَصَلَّا وَزَعْمَا النَّهُ مُسْلِمُونَ چاہے وہ نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا اگر یہ علامتیں ہیں تو کٹر کوئی منافق اور اگر ایک ہے تو پچیس فیصد ہے وہ منافق ہے جب تک کہ اسے ترک نہیں کرتا تین باتیں وہی ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاورزی کرے جب امین بنائے جائے خیانت کرے اور جب جھگڑے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے گالم گلوچ اور لڑائی مارا ماری جسے یہاں کی اسطلاح میں آپ کہتے ہیں فوراً شروع ہو جائے نہیں آدمی میں تحمل ہونا چاہیے تو یہ عملی نفاق کے لئے احادیث ہے ایک سوال ہے کہ بمبئی کے متوسط طبقے کے خصوصاً جو لوگ رہتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے دس بائے دس کے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں جن میں جوائنڈ فیملیز ہوتی ہیں جیسے چچا وغیرہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے چچا ذات بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں تو ایسے گھروں میں اپنے چچا ذات بھائیوں سے پردہ کرنے کا تصور ناممکن ہے تو کیا کیا جائے میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ ایسے حالات میں ایک تو نامحرموں سے رو در رو نہ ہوا جائے کوئی اوٹ کپڑے کی رکھی جائے کوئی گھونگٹ ٹائٹ چیز رہے براہ راش گفتگو نہ ہو تو اس سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں یہ تو ہندووں کے ہاں بھی بہت نواز تھا اپنے خسر سے اپنے دیور سے وہ گھونگٹ ڈالے رکھتی تھی پردہ کرتی تھی رو در رو ہونا خامخہ گفتگو کرنا بہت ہی ضرورت سے اگر دیور نے کچھ پوچھا ہے تو اس کا جواب دے دینا بہت مختصر اور اس میں بھی آواز میں لوچ نہ ہو جیسے قرآن میں آیا وَلَا تَخْزَعْنَ بِالْقَوْنَ کہ نرمی پیدا نہ کرو اپنی آواز میں جس سے کہ خامخہ اگر کسی کے دل میں کوئی خرابی ہے تو اس کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو جائے امید پیدا ہو جائے کہ ان کا کچھ رجعان میری طرف معلوم ہوتا ہے تو ان ہدایات کے ساتھ یہ جو حالات ایسے ہوں مجبوراً تو اس کے اندر پردے کی وہ رسٹرکشنز نہیں ہوں گی جو ایسے گھروں میں جہاں آپ کو کشادگی حاصل ہے اور بہتر یہ ہے کہ الہدہ الہدہ گھر ہو چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو لیکن الہدہ گھر ہو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم سوائے اس کے کے مجبوری ہو یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساس اور بہو کی چپکلش چلتی ہے بھاوج اور نندوں کی چپکلش چلتی ہے دو بھائی ہیں ان کی بیویاں ہیں ان کی آپس میں چپکلش چلے گی میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے گھر اور گور الہدہ ہی اچھی ہے جیسے قبر الہدہ ہوتی ہے ایسے ہی گھر بھی الہدہ ہی ہونا چاہیے تو اس پہلو سے اسلام جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتا مجبوری دوسری بات ہے ڈاکٹر عبید اللہ he is a dental surgeon he says friendship is not allowed with منافقین can we keep the business relationship with منافقین پہلی بات تو یہ ہوگی آپ کو معلوم کیسے ہے کہ وہ منافق ہے میں نے تو کہا کسی شخص کو آپ منافق قرار نہیں سکتی بے عمل مسلمان بدعمل مسلمان فاسد مسلمان فاجد مسلمان لیکن مسلمان ہے وہ اس کے ساتھ آپ جو بھی حقوق ہے ایک مسلمان کے مسلمان پر وہ قائم رہیں گے ہم اگر ہندو سے کہتے ہیں کہ تم مورتی کی پوجا مت کرو تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو کعبہ کے سامنے جھکتے ہو اس بات کو تفصیل سے سمجھائیے میں نے سمجھایا تھا اپنے دوسرے لیکچر میں ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں کعبے کو صرف ایک ڈائریکشن مانتے ہیں کعبے کو کوئی سجدہ نہیں اور آپ کو غالب اشید بھی سنایا تھا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود جو ہمارا مسجود ہے جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک سے بھی بہت دور ہے وراہ الورا سمہ وراہ الورا سمہ وراہ الورا قبلے کو اہل نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں یہ ایک ڈائریکشن ہے اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو رکوع تو سالڈ آئے ہیں اسی پر تو تحویل قبلہ پر اور دو رکوع پہلے تمہیر باندھی گئی لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَسَمَّ مَجْهُلَّا مشرق وَالْمَغْرِبِ شِمَالَ رجل سب اللہ کہ اللہ ہر طرف ہے جیسے بھی رکھ کرو اللہ کا رکھ ہے ہاں ایک ہارمونی پیدا کرنے کے لیے یونی فارمٹی پیدا کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن دے دی گئی اور وہ ڈائریکشن بھی پہلے دی گئی میں تُو مقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ لی کوئی نمازیں زائے تو نہیں ہو گئی وہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِيَعْ اِمَانَكُمْ اسی طرح اب حکم ہو گیا قبلے کی طرف کعبے کی طرف اس پر کرو لیکن کعبہ ہمارا مسجود نہیں ہے only a direction عبدالواریس اور شفیق احمد صاحب ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریریں ماشاءاللہ ایک دعوت فکر ہے آپ کی تقریریں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے آپ کی باتیں ہمیں عمل اور عبادات کی طرف کھینچتی ہے کل سے ہماری یہ بزن ہمارا یہ میدان سنسان ہو جائے گا کتنا ہی خوب ہو اگر آپ ہمارے لیے ایسے پروگرام بنائیں کہ متواتر ہر چھے مہینے میں یہ محفلے یہ انجمنے مختلف جگہوں پر مختلف ریاستوں میں سجتی رہیں تاکہ جو عبر یہاں سے اٹھا ہے ہمارے ہندوستان میں مسلسل کہیں نہ کہیں برستا رہے تاکہ سلسلہ قائم و دائم رہے اور قوم کو استفادہ ہو آپ کی رائے بہت شکریہ آپ کا اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ میرے لیے بھی اب میری عمر کا 73 مرس ہے تو کم تک میں چلوں گا ظاہر بات ہے کہ اب ویسے بھی بڑھاپا اور عوارز ہیں بلٹ پریشر ہیں ڈائیبیٹیز ہیں کمر میں کئی جگہ سے دسک جو ہے خراب ہے زیادہ دیر کھڑا تو نہیں نہیں سکتا اور زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی اپر جو ہے ایک بیک اس میں تکلیف ہو جاتی ہے اور میرے گھٹنے جو ہیں وہ نقلی ہیں مسنوئی ہیں دونوں گھٹنے جس کی وجہ سے بیلنس نہیں رہتا ہے آپ دیکھتے ہوں کہ میرا ہاتھ کوئی پکڑ کر چلتا ہے ذرا اوچھی نیچی جگہ ہو تو گرنے کا اندشہ ہوتا ہے تو ان سب آوارز کے ساتھ ابھی تک اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے اور میری بڑی خواہش تھی ہندوستان آنے کی ڈاکٹر زاکر صاحب کا دعوت نامہ جب تقریباً ایک سال پہلے پہنچا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی وہ تو اصل میں دیر ہوتی چلی گئی وہاں جو ہمارا ہائی کمیشن ہے آپ کا بھارت کا اسلام آباد میں وہ انہیں تین چار مہینے لے لیے اور جب ملا وہ ویزا تو معلوم ہوا کہ وہ تو موسم بہت خراب ہو چکا ہے یہاں شدید بارش ہو کا موسم یہاں کیسے ہو سکتے تھے اجتماعات اور ہال کونسا ایسا ہے جس میں یہ سما سکیں گے لوگ تو اس پہلو سے ان کی بات صحیح تھی اگرچہ مجھے ذرا سا ناغوار گزرا تھا کہ اب میں آنے کو تیار ہوں تو کہنے نے اب نہ آؤ بہرحال وہ بات ان کی صحیح تھی یہاں آ کر اندازہ ہو گیا ہے شدید گرمی بھی نہیں ہے شدید سردی بھی نہیں ہے گرمی کچھ محسوس ہوتی ہے مجھے شام کے وقت تقریر کی وجہ سے بھی بہرحال اللہ کو منظور ہوگا تو میں تو چاہوں گا میں محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان میرا گھر ہے میری اصل مٹی ذلا مظفر نگر کی ہے یوپی کی اس کا ایک قسمہ حسین پور وہاں میرے پردادہ حافظ نوراللہ اس گاؤں یا بستی کے یا قسمے کے رئیس تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں ان کی ساری جائدات ضبط ہو گئی تو انہوں نے نقل مکانی کی دریائے جمنا کروس کیا اور ضلح حسار میں جا کر سرکاری مناسبت شروع کیا نوے برس ہم وہاں رہے ہیں اس کے بعد انیس سو سیتالیس میں ہمیں نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے در حقیقت انواز فورس ایویکویشن تو ہم نے دریائے ستوچ کروس کیا پاکستان چلے گئے تو ہمارے لئے تو وہ ہے ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست مسلمان کا نظریہ تو آفاقی ہونا چاہیے یہ وطن تو ہماری ایک جیسے نسل ہے رنگ ہے اور ناک نقشہ ہے یہ بھی صرف تعارف کے لیے ہیں اسی طریقے سے ملک جس میں ہم رہتے ہیں یہ تعارف ہے باقی تو اصل اللہ کی زمین ہے ساری اور اللہ کی زمین کے ہمیں آفاقی شہری بن جانا چاہیے ایک سوال ہے کسی خاتون کا وہ کہتی ہیں کہ مولانا یہ سوال ہم ہمارے لئے کر رہے ہیں اور سب عورتوں کے لئے بہت ضروری ہے آپ کا بیان سننے کے بعد یہ سوال دل میں آ رہا ہے ہم جب دین کی اللہ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایک الگ قیفیت ہوتی ہے اور جب شادی یا دوسری تقریب میں جاتے ہیں تو میک اپ کرنا پردہ نہ کرنا برکہ اتار دینا اچھے کپڑے پہن کر شادی میں گھومنا کیا اس طرح ہمارے منافقین میں شامل ہو جانے کی علامت ہے آپ کے زوف ایمان کی علامت تو یہ یقینا ہے نفاق کا تو میں نے کہا کہ میں کسی پہ حکم نہیں لگاتا لیکن ایمان کی کمزوری ہے آپ کو ہر حال میں جو بھی اسلام کے حقام میں امپر عمل کرنا چاہیے اور ایسی مجلسوں میں جانے سے احتراز کرنا چاہیے جہاں مخلوط قسم کی میٹنگز ہوں اور عورتیں جو اپنے بناو سگھار کے ساتھ وہاں آئی ہو آلہ سے آلہ کپڑے پہن کر اور بناو سگھار کر کے اور مردوں کے ساتھ ان کا خلا بلاو وہاں تو جانے نہیں چاہیے آپ کو ختم نہیں جانا چاہیے آپ کے ایمان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ رک جائیں اور کہتے ہیں ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ سے لیکن ہم اس طرح کی مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکتے بس سفیان ایک طالب علم ہے منافق دیکھئے نفاق کا زد کیا ہے انٹونیم کیا ہے ایمان ایک ہے کفر کے مقابلے میں ایمان ایک ہے نفاق کے مقابلے میں ایمان دونوں حالتوں میں آپ کو اپنے ایمان کو سٹرنگتن کرنا ہوگا اور وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہے جیسے جیسے ایمان سٹرنگتن ہوگا اور وہ دنگتن کیا ہے اور وہ دنگتنی کیا ہے اینایت کریم صاحب کہتے ہیں کہ آج نفاق کے مقابلے میں ایمان تو اور اس طرح کنی نفاق کہتے ہیں اب ہم اندار چاہتے ہیں معاہ رہے ہیں اور ایمان ایمان میرا ایک جواب بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ کسی کو منافق قرار نہیں دے سکتے آپ کہیں گے بے عمل مسلمان بدعمل مسلمان فاسد مسلمان فاجر مسلمان اور اس کے سامنے آپ کو دعوت دینی ہے تعلق قطع کرنے کا کیا مطلب ہے البتہ یہ کہ ان کی غلط حرکتوں میں آپ شریک نہ ہو غلط قسم کی محفلوں میں شریک نہ ہو غلط قسم کی ایکٹیوٹیز میں شامل نہ ہو لیکن ان سے تعلق منقطع کرنا صحیح نہیں ہے کہ دعوت آپ کیسے دیں گے دو طالب علم ہیں کاشف اور انس انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ آپ تمام کے سامنے رکھوں انہوں نے بہت نق부�ہ بھیدی ہے جو آپ کو ہی دیگے ہیں یہ واقعا ہے ہم آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں جو آپ جانتے ہیں یہی محافظات ہے ہوتے ہوتے ہیں جانتے ہیں جو تمام جانتے ہیں جو میں ہمارے دن میں آنے کیا سب سے کیا کہ کریں تو آپ کے ساتھ میں ایک منتقا ہے اس کے ساتھ میں ایک منتقا ہے اور ایک منتقا ہے جو آپ کے حالے کیا اور خدمتا ہے جو آپ کے ساتھ میں جو کریں جو دین اور دنیا لیکن میں ہم اسلائیہ بہتے ہیں کہ Dr. اسراراحمد اور اسلامی رسولیہ فرمدیور پیدا کیا یہ ایک ایک اینٹھ میں ہدایہ دعا ہے تو سنہاں پہنچا ہے بہت شکریہ ایسے اب کسی اور نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے دس دن سے میں اپنے مشورے اپنی وزارشات اپنی نصیحتیں اپنی وضاحتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جتنا بھی میرے لئے ممکن ہو سکا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے شیخ شبنم ایک طالبہ ہے یہ کہتی ہے کہ کیا ہمیں غیر مسلم لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے غیر مسلموں سے رابطہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ لڑکی ہیں آپ کا رابطہ غیر مسلم خواتین سے یا لڑکیوں سے ہونا چاہیے غیر مسلم مردوں سے نہیں اسلام کے جو حکام ہیں segregation of sexes and سطر and حجاب وہ آپ کو observe کرنے چاہیے پھر آپ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھیں ان کے ساتھ دوستی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جو اگر کوئی غیر مسلم ہوسٹائل نہیں ہے اسلام کے لیے اور اسلام کے خلاف وہ کوئی زور نہیں لگا رہا ہے تو آپ ان سے دوستی بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے دو خواتین ہیں منیرہ اور عشرت یہ کہتی ہیں کہ ایک مسلم بیق وقت مومن اور منافق ہو سکتا ہے برائے مہربانی وضاحت کرنے ایک شخص بیق وقت لیگل مومن اور منافق ہو سکتا ہے میں نے کہا بھئے اسلام بھی لیگل ایمان ہے قانونی ایمان لہذا لیگلی ہے مسلم تو انہی ویہی ہے مومن اور منافق اور منافق ریالی ہے منافق السلام علیکم میں شعب حاشمی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دینی علم بزاعت خود اپنی محنت و تحقیق سے تنہا حاصل کیا یا پھر اس کے لیے آپ نے کوئی خانقہ یا مدرسوں کا سہارا لیا برائے کرم اس طرح علم حاصل کرنے کا نسخہ بتائیں میں بہرحال آپ سے صفائی کے ساتھ ارس کرتا ہوں کہ میں نے کسی مدرسے سے کسی خانقہ سے کوئی استفادہ نہیں کیا ہے میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو زبردستی اللہ نے کھینچ لیا ہے اس کام کے لیے قرآن نے مجھے پوزست کر لیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے خود یہ کام اپنی آزاد مرضی سے شروع کیا ہے مجھے قرآن نے پوزست کیا ہے اور پھر اس کا مطالعہ اس کے لیے درس کی تیاری اس کے لیے عربی لغت کی بحث اس کے لیے تفاصیر کو دیکھنا اردو کی تفاصیر بھی عربی کی تفاصیر بھی اس سے میرا علم جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا ایک حسن بیگ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کا نام بتا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے نام کا شبہ کیوں ہوا نعوذ باللہ کبھی انہوں نے ایسا کوئی کام کیا تھا میں نے تو آپ سے ارس کیا تھا حدیث آپ کو سنا دی تھی مَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ وَمَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنُ نفاق کا اندیشہ اپنے بارے میں ہوتا ہے اسی کو جو مومن ہوتا ہے دیکھئے وہ جو غالب کا شعر ہے رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو آپ سفر پہ تھے آپ کی گھٹڑی میں کچھ مال تھا چور لے گیا رہزن لے گیا اب وہ کہتا ہے اب میں پاؤں پھلا کر سوں گا اب مجھے کس کا خوف ہے کیا لے جائے گا مجھ سے کچھ ہے ہی نہیں تو جس کے پاس نفاق جو ہے جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں اسے کیا خدشہ جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے اسے خطرہ ہوگا کہ کہیں نفاق کی اس کو اندر کوئی جراسیم داخل تو نہیں ہو رہے اور چونکہ اکثر منافقین میں نے کہا غیر شعوری ہوتے تھے اس لیے اس طرح کا خیال پیدا ہو جانا یہ خود احتسابی سلف سنسر اس کی ایک مثال ہے ایک عرفان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے تبلیغ کر سکتے ہیں یا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کتاب سے تبلیغ کرنے سے نفاق پیدا ہوتا ہے اب مجھے اندازہ نہیں کہ دوسری کتاب سے مراد کیا ہے ایسے تو یہ ہے کہ اگر علماء نے مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں بعض صورتوں کی وضاحت کے لیے مولانا ملعظر ایساں گیلانی رحمت اللہ علیہ نے سورہ کحف کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہیں اور جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی دو دھائی سو صفحے میں تفسیر لکھی ہے تو یہ کتابیں جو ہیں یہ تفسیر یہ مضامین پڑھنے کو اگر جائیں گے تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے نصیم احمد صاحب وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عبی بن رئیس المنافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہا کہ ان زلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی کیا اور غزوہ وحد میں رئیس المنافقین کے ساتھ تین سو منافقین پیچھے ہٹ گئے جنگ میں شریک نہ ہوئے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو سزا نہیں دی آخر اس میں کیا مسئلہ حد تھی یہ بہت گہرا سوال ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدینہ کی سوسائیٹی بیسیکلی ٹرائبل تھی اور ٹرائبل سوسائیٹیز میں یہ جو قبائلی اسمیتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتے ہوتے بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتی اور دوسری طرف یہ کہ حضور کو مدینہ منورہ میں ایک اختدار تو حاصل ہو گیا تھا لیکن جسے آج کل کی ہم کہتے ریاست جو پورا کنٹرول کرتی ہے وہ ریاست قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد اس لیے کہ چاہے کوئی فارمل دار الخلافہ وہاں نہیں تھا لیکن عرب کا دار الخلافہ مانن انداز بیمانوی طور پر مکہ تھا جب تک وہ فتح نہیں ہوا اسلامی ریاست نہیں اسلامی حکومت تو قائم ہو گئی تھی لہٰذا وہ ساری چیزیں وہاں پر انفورس ابھی نہیں کی جا سکتے تھی اندیشہ تھا کہ کوئی قبائلی عصمیت بھڑک نہ اٹھے عوث اور خضرچ کے لوگ ہیں وہ اپنے کسی سردار کے بارے میں اگر کوئی ایکشن لیا جائے تو اس کے پر مشتہل ہو جائے تو حضور کو بڑی ٹائٹ روپ پر چلنا پڑا ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جو بس آپ کو ہر ایک میں جو ہے پوری طرح سے تہہ دل سے قبول کر لیا تھا وہاں منافق بھی تھے عبداللہ ابن عبی ابن سلول جو ہے وہ تو پہلے دن سے منافق تھا اس کو مادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا گزوہِ بدر تک ایمان نہیں لایا گزوہِ بدر میں جب دیکھا اس نے یہ تو اس قدر تین سو تیرہ نہتے جو ہے ایک ہزار جو نفری تھی اس پر فاتح ہو گئے ستر ان کے لوگ مارے گئے مکہ کے بڑے بڑے سردار سارے کھیت رہے میدان کے اندر اور ستر ان کے قیدی آگئے مسلمانوں کے ہاتھ تب پھر اس نے اسلام قبول کیا لیکن وہ منافقانہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں منافق ہوں اس کا انفاق غیر شعوری نہیں تھا ایک سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے وہ لوگ جو نماز کے لیے جاتے ہیں پھر انہیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے اس کے بعد ان میں کہلی آ جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے جانے کی بجائے کام کے لیے چلے جاتی ہیں پھر وہ نماز نہیں پڑھتے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ لیے تو کیا وہ بھی منافق ہیں یا خارج اسلام نہ منافق ہے نہ خارج اسلام ہے ضعیف الایمان لوگ ہیں انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے ایمان کو قوی اور پختہ کرنا چاہیے خواتین و حضرات جی چاہتا ہے کہ کل کے لیے پھر ایک اعلان کر دوں ڈاکٹر صاحب کے عنوان کے لیے مگر یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ عقل کہتی ہے خیال سہر و شام رہے دل یہ کہتا ہے کہ بے ہوشی انجام رہے ڈاکٹر صاحب کی یہ صحبت اہلیان ممبئی کے لیے ہمیشہ یاد رہے گی آپ کے آنے سے خاص طور سے یہ جو مجلس یہاں منقد ہوئیں اور لوگوں کے ذہن اور آرہ میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے لیے اللہ آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے سب سے پہلے میں اللہ بارہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں بارہ تعالیٰ کہ اس نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ دس دن تک ہم مسلسل لکٹر صاحب کی صحبت میں رہ کر استفادہ حاصل کرتے خواتین و حضرات دن بدن آپ کی کثیر تعداد میں یہاں شرکت کرنا ہمارے اعتماد کے لئے بہت ہی مفید اور قوی ثابت ہوا ہے اور یقیناً ہم آگے بھی کوشہ رہیں گے کہ آپ کے اعتماد پر پورے پورے اتریں اسلامی ریسرچ فانڈیشن آئندہ بھی آپ کے لئے اس قسم کے اجتماعات کا انتظام کرتا رہے گا انشاءاللہ اور آخر میں میں تمام وہ لوگ خصوصاً ہمارے کانٹریکٹرز ہمارے رضاکار جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں پورا پورا تعاون ہمیں دیا یہ سخت ناانصافی ہوگی کہ میں یہ بات آپ کو نہ بتا دوں کہ یہ پروگرام یہاں ہونا ممکن نہیں تھا مگر یہ فیاض احمد صاحب کے عملی تعاون کا نتیجہ ہے کہ یہ میدان ہمیں ملا اور ہم یہاں دس روز مسلسل پروگرام کرتے رہے آپ گاہے با گاہے ہمیں مشورہ بھی دیتے رہے اور اس پروگرام کے ترتیب میں بہت زیادہ آپ کا تعاون رہا ہے اللہ آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے اس کے عطا سے عطا ڈیش 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 ترجمة نانسي قنقر